اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو انہم حمدن عبدہ و رسولہ اما بعد آج ہمارا ترتیب کے اعتبار سے دورہ قرآن میں سکسٹین نمبر ہماری کلاس ہے سولہ نمبر جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سورة النساء پہ ہی پہنچے ہوئے ہیں اور سورة النساء کی آیت نمبر ون زیرو فائف سے شروع کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی کا فرمان ہے جو ہمارا پیچھے گزرا ہے جو پیچھے ہم جس کو تفصیل کے ساتھ پڑھ کے آ چکے ہیں جس کو پیچھے ہم نے پڑھا ہے سورة النساء کے اندر اللہ تعالی نے سورة النساء کے شروع میں کچھ حکامات دیئے ہیں جن کا تعلق خواتین سے ہے اور پھر اللہ تعالی نے اللہ رب العزت نے یہ وراست کے مسائل تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں اور پھر محرمات کا بیان فرمایا پھر معاشرتی بہت سارے مسائل بیان فرمائے اور اللہ تعالی نے اس میں بہت ساری نصیتیں کی اہل کتاب کی طرف اور منافقین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بہت سی چیزوں سے نصیت دی اور پھر اللہ تعالی نے اس موضوع پہ ہم چلتے ہوئے آج جس آیت سے شروع کر رہے ہیں یہ آیت ہے اللہ تعالی نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس طرح فیصلے کریں اس طرح فیصلے کریں جیسے اللہ نے آپ کو بتایا ہے جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس طرح کر کے آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں میری آواز ایک دفعہ بتا دیجئے اللہ تعالی لگوں کے ذائے خیرتہ فرمائیں لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ اللہ تعالی نے آپ کو یہ کتاب اس لیے دی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس انداز سے فیصلے کریں جیسے اللہ تعالی نے آپ کو بتایا ہے بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَقُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے کبھی بھی ان کے حق میں ان کے حمیتی جو ہے وہ نہ بنے ان آیات کا کچھ شان نزول احادیث میں بیان ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انصار کی قبیلے میں سے قبیلہ تھا بنی الزفر کے نام سے وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے کہتا تھا وہ انسان اور اس نے جو ہے اور اس نے ایک انسان ایک چوری کر لی ایک زیرہ چوری کر لی اور جب لوگوں کو اس کا پتہ چلا لوگوں کو لوگوں کو اس کا پتہ چلا اس نے کیا کیا کہ وہ زیرہ اٹھا کے ایک یہودی کے گھر میں ڈال دی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا اور ان کو کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ایک مسلمان ہے اس کی طرف حمایت کرنا چاہیی اس کی حمایت کرنا چاہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی حمایت میں ہی تھوڑے سے فیصلے دینے چاہے قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی اسلام اس کی حمایت کر دیتے اور یہودی کی مخالفت کر دیتے یہودی بار بار کہتا تھا کہ میں نے چوری نہیں کی ہے میں نے چوری نہیں کی ہے میرے پلا کے پھینک دی گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنا چاہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اسی طرح ہی فیصلہ کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے اور یہ لوگ آپ کو فیصلانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا آرَاكَ اللَّهِ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس طرح فیصلے کریں جیسے اللہ نے آپ کو بتایا ہے وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ معصوم عن الخطاہ ہیں اور نبی کی عصمت کا معنی یہ ہے نبی کی عصمت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نبی اگر کچھ غلطی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تنبیح کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوری طور پر بتا دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے اور اللہ کے نبی اس غلط سے بچ جاتے ہیں اس چیز کا نام جو ہے وہ عصمت نبی ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر رجحان یہی تھا کہ یہ مسلمان ہیں اور وہ یہودی ہے تو چوری یہودی نے کی ہے مسلمان نے نہیں کی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے حق میں فیصلہ دینے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی ان آیات سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں ایک انسان اور بشر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ذات میں ایک انسان اور بشر ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے اس لیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا کہ زیرہ کی چوری اس مسلمان نے کی ہے اس یہودی نے نہیں کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان کے حق میں ہیمائیتی نہ بنتے اور اللہ تعالیٰ ان آیات کو نازل نہ فرماتا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نازل فرما کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح فیصلہ کریں جیسے اللہ نے آپ کو بتایا ہے اور ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ جگڑالو نہ بنے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے لیکن اللہ کی صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کی صفات آ گئی ہیں تو ایسا نہیں ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ان لوگوں کی طرف سے جگڑا نہ کریں ان لوگوں کی طرف سے جگڑا نہ کریں جو لوگ کے اپنے آپ کو خیانت میں جو ہے وہ ڈار رہے ہیں جو لوگ اپنی ہی خیانت کرتے ہیں اپنی ہی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے جگڑا نہ کریں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا اللہ تعالیٰ ایسے دغا بازوں سے ایسے خیانت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے پھر اللہ نے فرمایا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الْنَّاسِ یہ اللہ لوگوں سے تو چھپ جائیں گے لوگوں سے تو چھپ جائیں گے وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہیں وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَ مِنَ الْقَوْلِ اللہ تعالیٰ وہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے جب یہ رات کو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَ مِنَ الْقَوْلِ کہ رات کو بیتا یبیتو کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا ایسی باتوں میں رات گزار کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کر رہے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ گہرے میں لی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے دائرے میں ہیں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے دائرے سے باہر نکل کے نہیں ہے سب چیزیں اللہ تعالیٰ جان رہا ہے سب چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جی میری آواز انشاءاللہ تعالیٰ سب تک پہنچ رہی ہے جی میری آواز سب جگہ پہ پہنچنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ سب جگہوں پہ ایک ہی لنک ہے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطَ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں سب کو گھرے میں لی ہوئے سب کو اللہ تعالیٰ گھرے میں لی ہوئے ہا انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کی زندگی میں تو ان لوگوں کی طرف سے اگر بحث کر کے ان لوگوں کو جتا دیں گے یہ لوگ جیت جائیں گے دنیا کی زندگی میں تو اگر ایسا ہو گیا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہی لوگ جائیں گے کون حمایت کرے گا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن کون وہاں پہ ان کی حمایت کرے گا اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا یا کون ہوگا جو ان کا وہاں پہ وکیل بنے گا ان کا کارساز بنے گا اس لئے اللہ تعالیٰ سے ڈھرنا چاہیے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَضْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَةِ لوگوں اگر کوئی گناہ ہو جائے کسی سے کوئی انسان اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھے ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَةِ اللہ تعالیٰ کو وہ غفور اور رحیم پائے گا اللہ تعالیٰ کو غفور اور رحیم پائے گا وَمَنْ يَقْسِبْ اِثْمًا فَإِنَّمَا يَقْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ لیکن اگر کوئی انسان بڑا گناہ کر لیتا ہے اگر کوئی انسان بڑا گناہ کر لیتا ہے یا کوئی بھی گناہ کر لیتا ہے تو فرمایا فَإِنَّمَا يَقْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ اس کا بوجھ انسان کے اپنے اوپر ہے یہ مت سمجھنا چاہیے کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو کسی اوپر کسی اور کے اوپر ڈال دیا جائے گا یہ آیت ذرا غور سے دیکھئے وَمَنْ يَقْسِبْ اِثْمًا فَإِنَّمَا يَقْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ جو انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اپنے آپ پہ اس کا بوجھ اسی کے پہ ہے اسی پہ اس کا بوجھ ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی علیم ہے حکیم ہے اللہ تعالی جانتا ہے کوئی چیز اللہ تعالی کے علم سے باہر نہیں ہے ایک بات یقینا ہم سب کو پتا ہے کہ جو بھی انسان نیکی کرتا ہے یا جو بھی انسان گنخ کرتا ہے وہ انسان کے اپنے لیے ہے وہ انسان کے اپنے لیے ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان اس کو کسی دوسرے پہ جو ہے وہ ڈال سکتا ہے انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ گناہ میں کروں اور میں کہہ دوں کہ یعنی جرم میں کروں اور کہہ دوں کہ اس کا گناہ جو ہے وہ فلاں پہ ڈال دیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے جس نے گناہ کیا اس کا بوجھ بھی اسی پر ہی ہے سیم یہی قائدہ ہے نیکی کے بارے میں اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس طرح کی کئی آیات میں کہایا وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأْخْرَا کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی تو اللہ تعالی نے یہاں پہ ایک مستقل قانون دیا ہے وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ جس انسان نے کوئی بھی گناہ کیا وہ اس کا گناہ اسی پر ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِي مَنْ حَكِيمًا اور اللہ تعالی جو ہے وہ علیم ہے حکیم ہے آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِئِئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِئًا اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے کوئی بھی غلطی اور گناہ کرتا ہے اور پھر کسی بری کے ذمہ لگا دیتا ہے کسی ایسے انسان پر گناہ ڈال رہا ہے جس نے وہ گناہ نہیں کیا ہے گناہ خود کر کے اس گناہ کو کسی اور پہ جو ہے وہ ڈال دیتا ہے کسی اور پہ جو ہے وہ ڈال رہا ہے تو فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا عَظِيمًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا تحقیق اس نے بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا جو ہے وہ انسان اپنے اوپر جو ہے اُڑ لیا ہے کھلا گناہ کیا ہے یعنی ایک ایسا گناہ کیا ہے جو شرع عام کھلا گناہ ہے جو انسان گناہ کر کے کسی اور پہ ڈال دیتا ہے یہ اس کا بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِیئَةً وَإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا جو انسان جرم کر کے اس کا وبال کسی اور پہ ڈلوا دیتا ہے تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُضِلُّكَ اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے اپنے نبی سے فرما رہا ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ اگر 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 اللہ کا فضل اور رحمت آپ پر نہ ہوتی وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُضِلُّكَ تو ایک گروہ آپ کو جو ہے وہ گمراہی میں ڈال دیتا ان میں سے ایک گروہ ان میں سے کچھ لوگ آپ کو غلط چیز پر جو ہے ڈال دیتے غلط کیا چیز تھی اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کئی فیصلہ نہ کر دیتے کہ وہ چوری کرنے والا صحیح ہے یعنی چوری یہودی نے کی ہے اور اس مسلمان نے چوری نہیں کی ہے یہ فیصلہ صحیح نہیں تھا یہ فیصلہ صحیح نہیں تھا تو اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُضِلُّكَ تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو قریب تھا کہ کہیں آپ کو اس چیز سے ہٹا دیتا اس چیز سے یعنی بہکا دیتا یعنی اس چیز کا کر دیتا جو صحیح نہیں تھا یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے محفوظ آپ کو کیا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ نہیں گمرا کرتے مگر اپنے آپ کو ہی وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اللہ تعالی نے آپ پہ یہ کتاب نازل فرمائی ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو حکمت دی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور اللہ نے آپ کو سکھایا ہے جو آپ کو نہیں پتا تھا وہ اللہ نے آپ کو سب کچھ سکھایا ہے گویا کہ اللہ تعالی یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مرتبہ جو مقام جو آپ کو سب کچھ ہے یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور یقیناً بے شک اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ پہ کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے اور اللہ نے آپ کو یہ فضل اور مقام دیا ہے ان تمام آیات کا پس منظر میں نے پہلے بتا دیا ہے اور اللہ تعالی ان چیزوں پہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بات آئی ہے تو اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے یاد رکھ لیں میرے بھائی اور میری بہن ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ میرے اور آپ کے جذبات میرے اور آپ کے جو جذبات ہوتے ہیں اسلام میرے اور آپ کے جذبات کا پبند نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم چاہیں ویسے نبی سے محبت کریں ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالی کے ہاں وہ محبت میں آیار رکھتی ہے اللہ تعالی کے ہاں وہ مقام وہ چیز میں آیار رکھتی ہے جو اللہ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی ہے یہ نہیں ہے کہ جیسے میں اور آپ چاہتے ہیں ویسے کچھ لوگ چاہتے ہیں ایک انسان سے مجھے یاد ہے کسی لائف پروگرام میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ انسان کی نجات کے لیے اتنا کافی ہے کہ میری نجات کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں یہ نماز یہ روزہ یہ فلان یہ سب ایسے باتیں ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے اور نبی سے عشق ہے تو اس نبی کا عاشق ہونے کے ناتے سے ہمیں نجات مل جائے گی ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے معیار بنایا ہے اعمال کو اگر اعمال انسان کر رہا ہے تو اللہ تعالی کیاں اس کو نجات ہے اور اگر وہ اعمال نہیں کر رہا تو یاد رکھ لیں انسان اللہ تعالی کے ہاں نجات نہیں پاسکتا ہے اللہ تعالی نے یہاں پہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو بہت ہے لیکن اے نبی ہم نے آپ کو یہ کتاب قرآن مجید اس لیے دی ہے تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں میں فیصلے کریں کچھ لوگ آپ کو بہکانے کی کوشش کریں گے اور ہم نے اپنے فضل سے آپ کو اس بہکاوے سے بچا لیا ہے نتیجتا اس پہ نظریہ اور عقیدہ رکھنا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہیں وہ حاضر اور ناظر ہیں یا وہ عالم الغیب ہیں یہ جائز نہیں ہے حاضر یا ناظر جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور حاضر اللہ تعالی اپنی قدرت کے ساتھ ہے وہ اللہ تعالی ہے جو عالم الغیب بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنا بتایا اتنا علم ہے اور جتنا نہیں بتایا اتنا علم نہیں ہے تو اللہ تعالی نے ان آیات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کے بارے میں فرمایا اور پھر بات آگے چلتی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا یاد رکھ لیں جو لوگوں کے درمیان سرگوشیاں ہوتی ہیں علیدہ علیدہ جا کے باتیں ہوتی ہیں میٹ گئے ہوتی ہیں لوگ چھپ چھپا کے دوسروں سے کچھ کرتے ہیں یہ کچھ لوگوں کے ہوتے ہوئے کچھ لوگوں کے ہوتے ہوئے کچھ لوگ الگ جا کے بیٹھ کے کوئی سرگوشی کرنا شروع کر دیں تو یہ مناسب نہیں ہوتا ہے لیکن اگر کچھ لوگ علیدہ ہو کے کسی اچھے کام کے لیے سرگوشی کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے اگر کوئی علیدہ ہو کے اس لیے سرگوشی کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے اندر اصلاح چاہتے ہیں لوگوں کے اندر معروف چاہتے ہیں لوگوں کے اندر جو ہے وہ خیرات جو ہے صدقہ کا حکم چاہتے ہیں ان کاموں کے لیے اگر کوئی سرگوشی کرتا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے جو کوئی انسان اس طرح کے کام اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے فَسَوْفَنُوْتِيهِ أَجْرٌ عَظِيمَةٌ تو ہم اس کو بہت بڑا عجر دیں گے فَسَوْفَنُوْتِيهِ أَجْرٌ عَظِيمَةٌ ہم اس کو بہت بڑا عجر دیں گے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِيهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللہ تعالیٰ نفرمایا جو کوئی انسان جو کوئی انسان بَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى ہدایت واضح ہو جانے کے بعد مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى اس کے واضح ہو جانے کے بعد پھر کوئی انسان اختلاف کرتا ہے یہ بات سرح نوٹ کیجئے جو کوئی شقاق کرتا ہے رسول سے مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى ہدایت اوازے ہونے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے علاوہ کسی اور راستے کی پیری کرتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا تو ہم اس کو وہیں پھیر دیتے ہیں جہاں وہ پھر رہا ہے وَنُسْلِحِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے اور یہ بہت برا جو ہے اس کے لئے ٹھکانہ ہے آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول سے اختلاف کرتا ہے ہدایت آنے کے بعد اور آج کل کے دور میں اللہ کے نبی کی حدیث آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا کی پوری حدیث ملنے کے بعد بھی پھر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں اس مسئلے کو نہیں مانتا ہوں یا میرے پاس جو ہے وہ فلانے امام کا قول ہے کیا تم اس امام سے زیادہ نبی کو جانتے ہو کیا ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا میرے بھائی ان کو پتہ تھا یا نہیں تھا میں اور آپ اس چیز کے مکلف ہیں کہ جب اللہ کا یا اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا تو ہم اس پہ آمننا و صدقنا بولیں جو ہدایت آنے کے بعد پھر رسول سے اختلاف کرتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے علاوہ کسی اور منحج کسی اور راستے پہ چلتا ہے مومنوں کے علاوہ کسی اور منحج پہ کسی اور راستے پہ چل رہا ہے تو اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ پھر وہ جان پھر رہا ہے ہم اسے وہیں پھیر دیتے ہیں اور نتیجہ تاں اسے جہنم میں جا کے جو ہے وہ ڈالیں گے جو جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے یہاں پہ آپ لوگوں سے جو اہلِ علم ہیں جو سمجھنے والے ہیں سرہ اس بات کو میں تھوڑی سی ایک بات کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس آیت میں دو چیزیں آئی ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جو رسول سے اختلاف کرتا ہے اور دوسری چیز آئی ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ مُؤْمِنِينَ آیت میں پہلا چیز یہ ہے اس پہ غور کیجئے گا سمجھنے کی بات ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جو رسول سے اختلاف کرتا ہے یہ ایک بات دوسری بات وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پہ چلتا ہے جو میری آواز پہنچ رہی ہوگی انشاءاللہ ان دو چیزوں کو ذرا سمجھئے کہ ایک ہے شقاقِ رسول اور ایک ہے اتباعِ طریق یعنی ایسے راستے کی اتباع کرنا جو مومنوں کے علاوہ دوسروں کا راستہ ہے یہ جو دو چیزیں ہیں آیا یہ دو چیزیں الگ الگ مطلب کی رکھتی ہیں یا ایک مطلب ہے ان کا یعنی بطور نتیجہ کے یہ ایک چیز ہے یا دو چیزیں ہیں ایک چیز ہے رسول سے اختلاف اور ایک ہے کہ مومنوں کے علاوہ کسی اور چیز پہ راستے پہ جانا مومنوں کے منحج پہ نہیں ہے ایمان والوں کے طریقے پہ نہیں ہے اب یہ الفاظ دو ہیں لیکن نتیجہ تو یہ انہاں رسول سے اختلاف وہی کر رہا ہے جو مومنوں پہ طریقے پہ نہیں ہے اور مومنوں کے طریقے پہ جو نہیں ہے وہی رسول سے اختلاف کر رہا ہے وہی رسول سے اختلاف کر رہا ہے اذرہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ الفاظ دو ہیں لیکن نتیجہ ایک ہے اب ذرا میں توجہ دلاتا ہوں نبی کے ایک حدیث کی طرف جسے ہمیں سمجھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کی طرف جسے ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ لوگو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین لوگو میری سنت کو لازم پکڑو اور میری خلفاء کی سنت کو پکڑنا ہے تمہیں تو لوگ اس میں کیا بناتے ہیں کہ نبی کی سنت بھی یعنی ایک الگ چیز ہے اور خلفاء کی سنت ایک الگ چیز ہے گویا کہ ہمارے لئے شریعت میں دو چیزیں الگ آگئی ہیں ایک نبی کی سنت اور ایک خلفاء کی سنت ہم اس حدیث کی بنیاد پہ وہ نتیجہ یہ اخذ کرتے ہیں یہ نتیجہ یہ لے کے جاتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین لوگو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت کو اور خلفاء کی سنت کو جو ہے وہ لازم پکڑو اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خلفاء کی سنت ایک الگ چیز ہے اور نبی کی سنت ایک الگ چیز ہے اور دونوں کو ماننا ضروری ہے حالانکہ نتیجہ تن ایسا نہیں ہے یاد رکھنے کہ جو اللہ کے نبی کی سنت ہے وہی خلفاء کی سنت ہے ایسا نہیں ہے کہ خلفاء کی کوئی سنت الگ سے ہے جو نبی کا طریقہ نہیں ہے اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کے خلفاء بعد میں آئے ہیں ان خلفاء کو ان خلفاء کا جو طریقہ ہے جیسے انہوں نے اللہ کے نبی کے طریقے کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے ان کے اس منج اور دستور پہ بھی عمل کرو جو کہ اللہ کے نبی کا ہی طریقہ ہے اب اس حدیث میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے چار خلفاء ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین ان خلفاء کو فکس نہیں کیا ہے ہر وہ امت کا خلیفہ خلیفہ راشد جو ہے اور خلیفہ راشد اسے بولا جاتا ہے جو رشد و ہدایت پہ چلتا ہے جو صحیح طریقے کو نافذ کرتا ہے وہ خلیفہ راشد ہے تو یہاں فکس نہیں اگر تو خلفاء فکس ہو جاتے نبی کے دور میں یہ فیصلہ ہو جاتا کہ ابو بکر عمر عثمان علی بات ختم تو بعد میں لڑائیاں جھگڑے کس چیز کے ہوتے ہیں بعد میں جو منافقین کی طرف سے یہود کی طرف طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جو اسباب فتن برپا ہوئے وہ کیوں ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کر کے تو نہیں بتایا تھا تو حدیث علیکم بسنتی سنتی و سنت الخلفاء الراشدین میں دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں وہ ایک ہی چیز ہے اس سے مراد خلفاء کی سنت سے مراد بھی نبی کی سنتی ہے کہ نبی کی سنت پہ خلفاء کس طرح چل کے آئے ہیں یہ مقصد ہے یا اس خلفاء کی سنت سے مراد یہ ہے کہ ان خلفاء الراشدین میں نے جو ایک اسلامی طرح حکومت کو جس انداز پہ چلایا ہو اس کو جو ہے وہ اچھی طرح پکڑو یہ مقصد ہے ایسا نہیں ہے کہ دین کے احکامات میں نبی کی ایک الگ سے سنت ہے اور خلفاء کی ایک الگ سے سنت ہے اور یہ دونوں ایک الگ الگ چیزیں ہیں اور نبی کے بعد خلفاء نے الگ بھی کچھ چیزیں نئی دین میں اضافہ کیے ہیں جو پہلے دین کا حصہ نہیں تھی نسبت کیا جاتا ہے حضرت عمر کی طرف کہ الصلاة و خیر من النوم فجر کی اضان میں حضرت عمر نے اضافہ کروایا تھا بیس تراوی کی امامت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کروائی تھی جمعہ کے پہلی اضان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کی تھی اس طرح کر کے اضافے اضافے کچھ بنا جاتے ہیں اور یہ خلفاء کی سنت ہے اور خلفاء کے سنت بھی دین کا ایک حصہ ہے دلیل کیا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین جی امید ہے کہ میری بات سمجھا رہی ہوگی کہ اس حدیث سے یہ دلیل لی جاتی ہے یاد رکھ لیں کہ حدیث اپنے معنے میں حدیث اپنے معنے میں جو حدیث کا مین سبجیکٹ ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کا یہ مفہوم نہیں ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے خلفاء کی ایک سنت ہے باقی یہ جو بنائے جاتے ہیں طریقے ایسا نہیں ہے کہ خلفاء نے اپنی طرف سے کچھ اضافہ کیا ہے دین میں ایسا کچھ نہیں ہے جن روایات کو بنیاد بنا کے خلفاء کی طرف اضافے کے نسبت کی جاتی ہے وہ روایات صحیح نہیں ہے جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ کے دور میں تھیں وہی خلفاء نے آگے کی ہیں ایسا نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جگانے کیلئے چلے گئے موتہ امام مالک کی روایت میں ہے تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو جگایا اور جگاتے وقت کہہ دیا صلاة و خیر و من النوم نماز نید سے بہتر ہے تو حضرت عمر نے جب انسان سویا ہوتا ہے تو اس کی اپنی نید ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نید میں تھوڑے سے ویسے بھی غصے والے تھے جذبات والے تھے حضرت بلال سے کہا حضرت بلال سے کہا کہ جو اس کو یعنی موزن سے موزن سے کہا کہ جو اس کو ازان میں کہو یعنی اس کو ازان میں کہا کرو یہ نہیں کہ تم ابھی مجھے سنا رو اب اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ابھی اس کو جا کے نئے اضافہ کرو ازان میں نہیں ایسا تو نہیں ہے ابو داؤد میں ترمزی میں تمام سنن کی کتابوں روایات موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محضورہ کو حضرت بلال کو فجر کی ازان میں السلام و خیر من النوم کہنے کا حکم دیا تھا اور وہ بقیدہ حدیث موجود ہیں لیکن لوگوں نے کہا وہ اس اتنی سی بات کو پکڑ کر دیا کہ لیے یہ تو ازان میں حضرت عمر نے اضافہ کروایا تھا ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسا کچھ آیا ہے بارل میں اس حدیث کو سمجھانا چاہتا ہوں اس آیت کی روشنی میں کہ عربی زبان میں ایسا نہیں ہوتا کہ دو چیزیں کو وہ الگ الگ کر دیا جائے دو چیزیں بولنے میں ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایک چیز ہوتی ہے اس آیت پہ غور کیجئے جس آیت پہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ بِمْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ جو رسول سے شقاق کرتا ہے ہدایت آنے کے بعد یہ ایک پوائنٹ اختلاف کرتا ہے رسول سے رسول سے اختلاف کرتا ہے ایک واضح ہدایت آنے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ مُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے علاوہ دوسرے راستے کی پیروی کرتا ہے اب شقاقِ رسول اب یہ شقاقِ رسول اور یہ جو ہے یعنی شقاقِ رسول اور اتباعِ غَيْرَ سَبِيلِ مُؤْمِنِينَ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں نتیجتاً دونوں ایک ہی چیزیں ہیں کہ جو انسان اللہ کے رسول کے ہدایت واضح آنے کے بعد اختلاف کرتا ہے یا مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور کی تباہ کرتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ تو ہم اسے وہیں پھیر دیتے ہیں جہاں وہ پھر رہا ہے وَنُسْلِهِ جَهَنَّم وَسَعَتْ مَسِيرًا اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے اور جہنم جو ہے اس کا بہت برا ٹھکانہ ہے امید ہے کہ یہ بات سمجھ آگی ہوگی جو میں اس میں سمجھانا چاہتا ہوں جو لوگ اہل علم ہیں اور جو لوگ قرآن اور حدیث سے کچھ شغف رکھتے ہیں یہ بات ان کے لئے بہت پوائنٹ کی ہے جو سمجھنی چاہیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ یقینا پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَيَّ شَا اور شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کر دے گا جسے چاہے گا معاف کر دے گا شرک کے علاوہ جو گناہ بھی ہے اگر دل میں شرک ہے اچھا شرک ہوتا کیا ہے یہ نہیں کہ شرک کرنے کے لئے کچھ اور چاہیے ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کافر نہیں شرک کا مطلب یہ کہ ایک بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کو وحدہ اللہ کو مانتا ہے الہ اور اللہ کے ساتھ پھر دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے تو یہ ہے شرک اگر انسان اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو وہ تو کافر ہے کافر و مشرق میں کیا فرق ہے کہ اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کے علاوہ بھی لوگوں کو ماننا ہے آج کل بہت سارے ایسے کلمہ گو مسلمان ہیں ہم اسے کلمہ گو کہہ لے کہ اپنے آپ کو نمازیں بھی پڑھتے ہوتے ہیں اپنے آپ کو سب کرتے ہیں لیکن جب قبروں پہ جاتے ہیں تو وہاں سجدہ بھی کرتے ہیں قبروں غیر اللہ سے جا کے امیدیں بھی لگاتے ہیں غیر اللہ سے جا کے حاشتیں بھی مانتے ہیں تو اللہ سے پناہ ماننی چاہیے یاد رکھیں کہ ان اللہ لا يغفر این شرہ کبھی اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا شراکت نہیں معاف ہوگی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمِيَشَا اس کے علاوہ اللہ تعالی جس سے چاہے گا معاف کر دے گا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا اس نے بڑا ہی دور کی گھمرائی کر لی بہت بڑی گھمرائی کر لی جس نے جس انسان نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاسَا اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاسَا کہ یہ کافر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کافر تھے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے تھے تو اللہ نے فرمایا اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاسَا کہ اللہ کے علاوہ یہ جن کو پکار رہے ہیں انہیں انہوں نے اناسہ بنایا اناس یعنی عورتیں مؤنس کر کے مؤنس کے سیغے بنا کے ان کو معبود بنایا مثلا ان کے معبودوں کے نام تھے لات عزہ منات اب لات جو ہے لام علیف لا اور تا انہوں نے لفظ اللہ کا مؤنس بنایا ہوا تھا لات جو عزہ ہے وہ اللہ کے لفظ عزیز سے عزہ بنایا ہوا تھا مؤنس کا سیغہ اور اللہ کے منان سے انہوں نے لفظ منات مؤنس بنایا ہوا تھا یعنی الفاظ جو ہیں ان کے جن کو وہ معبود بناتے تھے جو ان باطل لوگوں کے معبود تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان بتوں کے نام تھے لات عزہ منات جو کہ سارے کے سارے عورتوں کے نام ہیں یعنی عورتوں کے سیغے ہیں تو کیا یہ اللہ کے لعبہ وہ بنا رہے ہیں ای ادعونا من دونہی اللہ اناثہ وَأَنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا اصل میں یہ جن کو بھی پکار رہے ہیں اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکار رہے ہیں یہ سرکش شیاطین ہیں جن کو یہ پوچھتے ہیں اِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا کہ یہ سرکش شیاطین ہیں وہ سرکش ہیں مریدن کا معنی سرکش ہیں شیاطین ہیں جن کی پوچھا کر رہے ہیں یہ اللہ کی یعنی اصل میں یہ شیطان کی پوچھا کر رہے ہیں ان بتوں کے پوچھے لگ کے پوچھا جو ہے وہ شیطان کی ہو رہی ہے لعنہ اللہ اللہ نے لعنت کی ہے اس شیطان پہ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُودًا اور شیطان نے یہ کہا تھا شیطان نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ اے اللہ لَأَتَّخِذَنَّ لازمی میں تیرے ان بندوں میں سے تیرے ان بندوں میں سے تیرے ان بندوں میں سے مقرر حصہ جو ہے وہ لوں گا لَأَتَّخِذَنَّ لازمی جو ہے وہ بگاڑوں گا لازمی جو ہے یعنی بناوں گا اپنے ساتھ مِنْ عِبَادِكَ تیرے بندوں میں سے نصیبا مفروضا ایک مقرر حصہ اللہ نے اس شیطان پہ لعنت بھیجی ہے اور اللہ تعالی نے اس شیطان کو فرمایا کہ اس نے انسانوں کے بارے میں کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُودًا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ اپنے ساتھ ملاؤں گا اور انہیں کیا کروں گا اللہ تعالی نے فرمایا کہ شیطان نے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ نمبر ایک وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ نمبر دو وَلَأَامُرَنَّهُمْ فَلَأَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ نمبر تین وَلَأَامُرَنَّهُمْ فَلَأَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اور چوتھی چیز یہ بتائی یعنی شیطان نے کہا تھا میں تیرے بندوں سے پہلا کام یہ کروں گا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ میں انہیں گھمرا کروں گا شیطان کے کام کیا ہیں انسانوں پہ شیطان کے کون سے کام ہیں انسانوں پہ فرمایا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ میں انہیں گھمرا کروں گا نمبر دو وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ میں انہیں جو ہے وہ امیدیں دلاؤں گا بڑی غلط قسم کی امیدوں پہ لگا 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 کے امیدوں پہ امیدوں پہ جو ہے وہ لگائے رکھوں گا فلانی امید فلانی امید فلانا کام بھی ہو جائے گا نا فلانی امید بھی میری پوری ہو جائے گی نا یہ شیطان لمبی لمبی امیدیں دلاتا رہتا ہے انسانوں کو وہ ہم لوگ سمجھتے ہیں دنیا امید پہ قائم ہے اور ہم امید پہ غلط سے غلط کام کرتے جا رہے ہوتے ہیں کہ کل کو اچھا ہو جائے گا تو ہم بھی اچھے ہو جائیں گا نہیں شیطان کی طرف سے غلط امیدیں ہوتی ہیں شیطان نے کہا تیسرا میرا کام یہ ہے کہ میں ان کو حکم دوں گا اور وہ چپاؤں کے کان کو جو ان کے کان ہوتے ہیں جانوروں کے ان کو کاٹ کے غیراللہ کے نام پہ وقف کریں گے جو غیراللہ کے نام پہ جانور دیے جاتے تھے اس دور میں ان کا ایک سسٹم ہوتا تھا کہ ان کے کان کو تھوڑا سا چیر دے دیا جاتا تھا اس لیے جب قربانی کے جانور ہوتا ہے تو جس کا کان چیرہ ہوتا ہے وہ قربانی میں جانور نہیں لگتا ہے اس دور میں کان کو چیر کے کان کو کاٹ کے یا اس کو کس طرح کر کے غیراللہ کے نام پہ دیا جاتا تھا یہ کہ غیر فطلتی شکل و صورت آج کل اس کی نئی شکلیں بنا لیں کچھ جانور جو ہیں غیراللہ کے نام پہ دیا جاتے ہیں کسی کے اوپر کسی کا کوئی سینگ کاٹ دیا جاتا ہے کسی کو کوئی چیز کسی کے اوپر کوئی ٹھپا لگا دیا جاتا ہے فرمایا یہ غیراللہ کے نام پہ دیں گے فلا یبتیکن آذان الانعام اور شیطان نے یہ بھی کہا تھا وَلَا آمُرَنَّهُمْ میں تیرے بندوں کو یہ بھی کہوں گا میں ان کو یہ بھی حکم دے کے کرواؤں گا فلا یغیرن خلق اللہ خلق اللہ اللہ تعالیٰ نے جس پیدائش پہ پیدا کیا ہے اس کو وہ بدلیں گے اللہ تعالیٰ نے جس پیدائش پہ دیا ہے اس کو وہ بدلیں گے یہ شیطان نے کہا تھا میں تیرے بندوں سے کرواؤں گا اور آج بندے لگے ہوئے شیطان کے پیچھے لگ کے مردوں کو شوق پڑا ہوا ہے عورتیں بننے کا عورتوں کو شوق بنا ہوا ہے مرد بننے کا اس کے علاوہ اور کئی چیزیں اس کے علاوہ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں کئی طریقے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں کہ شکل کیسے یعنی اللہ تعالیٰ کی خلقت کو بدلنا ایک ہے وہ چیزیں جو خود اللہ یا اللہ کے رسول نے کہیں ہیں ایسے کرو جن کی اجازت ہے جیسے سات چیزیں فطرت سے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ناخن کاٹنا ہے ہاں موچوں کے بال جو ہے وہ چھوٹے کرنے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو فطرت سے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے اجازت نہیں دی ہیں اور لوگ اس کو کر رہے ہیں اور اللہ کی لعنت ہے اس پہ اللہ نے ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو اپنے آنکھوں کے اوپر جو عبرو ہوتے ہیں ان کو بری کر رہے ہوتے ہیں میک اپ کے نام پہ اللہ کی بنائی ہوئی صفت کو بدر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ اپنے جسم میں رنگ بھر کے اس کو جو ہے وہ ایک ایسے طریقے سے رنگ بھرا جاتا ہے کہ وہ کبھی نکلتا ہی نہیں ہے اس طرح کر کے جسم کے ماس کے اندر کر کے وہ لکھا جاتا ہے ٹھپا بنتا ہے کہ وہ نکلتا ہی نہیں ہے اللہ کی لعنت ہے ان پہ اور کچھ لوگ نعوذ باللہ شیطانی صفت میں آگے بڑھ گئے کافر لوگ جنہیں شیطان پورے پورے جسم کو پورے پورے بازو کے اوپر پتہ نہیں کیا 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 ڈیزائن بنائیں گے چہرے پہ کیا کیا ڈیزائن بنے ہوں گے سر کے بالوں کے کیا کیا ڈیزائن بنائے جا رہے ہوں گے اور کیسے کیسے ڈیزائن بنا رہے ہوں گے یہ سارا کا سارا وہ شیطان کا وہ عمل ہے فرمایا فَوَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ اللہ تعالی نے جو انسان کے انسان کے اوپر جو ہے جس خلقت پہ اسے پیدا کیا ہے اس کو جو ہے وہ بدلنا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ بدلیں گے شیطان نے اللہ تعالی سے یہ کہا تھا کہ تیرے بندوں سے میں یہ یہ کام کرواؤں گا تیرے بندوں سے میں یہ یہ کرواؤں گا تو فرمایا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ جن چیزوں میں بقیدہ وعید آگئی یہ کرنا منع ہے اور لوگ پھر بھی اس کو جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے جس خلقت پہ پیدا کیا ہے اس خلقت میں بھی کچھ چیزیں منع ہیں کچھ چیزیں مباہ ہیں جو کاٹنے جو انسان کی شکل و صورت میں بدلنے کی اجازت ہے وہ کر سکتا ہے انسان لیکن جس کی اجازت نہیں ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ لگ کے انسان سمجھے کہ میں اپنے آپ کو خوصورت بنا رہا ہوں میں آپ کو جو ہے میں اپنے آپ کو یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں یہ میرے بھائی جائز نہیں ہوتا مردوں کا تشبیح اختیار کرنا عورتوں کی یا عورتوں کو تشبیح اختیار کرنا مردوں کی یہ نجائز ہے حرام ہے فَلَا يُغَيِّرُنَّا خَلْقَ اللَّهِ اللہ تعالی کی خلقت اور پہبایت پیدایش کو بدلنا یہ شیطان نے انسان سے کروانا ہے پھر اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ يَتَّخِذِ شَيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ جو شیطان کے ان کاموں کو جو شیطان کے ان کاموں کو یعنی شیطان کو دوست بناتا ہے اللہ کے علاوہ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا تحقیق وہ بہت بڑے خسارے میں چلا گیا بہت بڑے خسارے میں چلا گیا وَمَنْ يَتَّخِذِ شَيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا آگے فرمایا یعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ شیطان وعدے دلاتا ہے امیدیں دلاتا ہے یہ ہو جائے گا تمہارے ساتھ تمہیں وعدہ ہے ابھی برا کام کر لو کل کو بہت اچھا ہو جائے گا ابھی اسے برا کام کر لو کل کو پکی بات ہے سیدھے ہو جائیں گے فَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا شیطان کے یہ سارے وعدے سب دھکے کے ہوتے ہیں اولائکم اواہم جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے وَلَا اِجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا اُتْ جہنم سے انہیں کوئی چھٹکارہ جو ہے وہ نہیں دلائے گا جو لوگ شیطان کے پیچھے لگتے ہیں وہ شیطان کے پیچھے لگ گئے تو پھر وہاں سے انہیں کوئی چھٹکارہ نہیں ملے گا وَلَا اِجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِن تَحْتِ الْاَنْهَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا اور جو لوگ ایمان لے آئے نیک عمال کیے سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِن تَحْتِ الْاَنْهَارُ ہم انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ہمیشہ خالدین فیہا ابداً ہمیشہ رہیں گے وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا نعوذ باللہ یہ کسی اس شیطان کا وعدہ نہیں ہے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے ایمان والے اور نیک عمال کرنے والوں کو جنت ملے گی وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اور اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے آگے اللہ نے فرمایا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّيْا اہلِلْكِتَاب اللہ نے فرمایا اے لوگو تمہاری امیدیں تمہاری عارضویں تمہاری جو ہے وہ کی چیزیں فرمایا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری عارضویں وَلَا أَمَانِيِّ اَحْلِلْكِتَاب اور نہ ہی اہلِ کتاب کی عارضویں اور امیدیں فرمایا تمہاری امیدیں اور اہلِ کتاب کی امیدوں کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہونا ہے کہ جیسے تم چاہتے ہو وہ بھی اہلِ یعنی اہلِ کتاب بھی کہتے تھے نا نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بیٹے ہیں محبوب بندے ہیں محبوب اولاد ہیں فرمایا تمہاری امیدیں یا تم اسی میں حسنِ ذن میں لے کے بیٹھے رہو ہم تو مسلمان ہیں ہم تو پکے پکے نجات پانے والے ہیں ہمیں کیا ہو کے رہنا ہے فرمایا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ اَهْلْ كِتَاب مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِهِ جس نے بھی برے کام کیے ہیں اسے اس کی سزا ملے گی اسے اس کی سزا ملنی ہے وَلَا يَجِدُ لَهُ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا نَصِيرًا اور اللہ کے علاوہ اس کا کوئی دوست کوئی حمیتی نہیں ہوگا جس نے بھی برے کام کیے اسے اس کا بدلہ ملنا ہے اس کا بدلہ اسے ہونا ہے اللہ نے فرمایا مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّ وَلَا نَصِيرًا فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ فرمایا اے لوگو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا مِنَ الصَّالِحَاتِ نیک عامال مِن ذَكَرٍ اَوْ اُنثَا مرد ہو یا عورت ہو وَهُوَ مُؤْمِنٌ شرط ہے کہ وہ مومن ہو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت ہو شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ بے شک یقیناً پکی بات ہے فَأُلَائِكَ لَازمِ يَدْخُلُونَ وہ داخل ہوں گے جنت میں وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور ایک گھٹلی خجور کی وہ گھٹلی کے درمیان میں جو تھوڑی سی جگہ خالی ہوتی ہے جو اس کا جو ہے شغاف سا ہوتا ہے اس کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا یعنی تھوڑا سا بھی ظلم نہیں ہوگا جس نے نیک عامال کیے مرد ہے یا عورت ہے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو اس پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَا وَجْهَهُ لِلَّهِ وہ لوگوں اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ اور کون اچھا ہو سکتا ہے اس سے دین کے اعتبار سے مِمَّنْ أَسْلَمَا وَجْهَهُ لِلَّهِ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لئے جھکا دیا اللہ کے لئے اپنے چہرے کو جھکا دیا یہ لازم ہے اللہ کے تابع کر دیا وَهُوَ مُحْسِنُنُ اور وہ محسن ہو احسان یعنی نیکی کرنے والا ہو نیکی کے ارادے سے اللہ کے آگے جھک رہا ہے نیکی کر رہا ہے اللہ کے آگے جھک گیا نیکی اور محسن بن کے وَاتَّبَعَ مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا اور منحجِ عِبْرَاهِيمِ پہ چل کے وہ آ رہا ہو مِلَّتِ عِبْرَاهِيمِ کی پیوری اس نے کی مِلَّتِ عِبْرَاهِيمِ کیا ہے سب کچھ قربان ہے اس رب کے لئے فَنَا فِي اللَّهِ کی تَحْمِ بَقَا کا راز مزمر ہے فَنَا ہے دونوں جہانوں سے صرف اس اللہ کے لئے یہ ہے مِلَّتِ عِبْرَاهِيمِ سب کو چھوڑا جب انسان خواہشات کو جب انسان اولاد کو جب انسان بیوی کو جب انسان رشتہ داروں کو جب انسان وقت کے حکمرانوں کو سب کو سب کے ساتھ مقابلہ کر دیتا ہے اللہ کے لئے تو یہ اس کا نام ہے مِلَّتِ عِبْرَاهِيمِ جو انسان خالص ہو جاتا ہے اللہ کے لئے اور دین اللہ کے آگے جھک جاتا ہے اور فرمایا وہ ہے اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے اس سے کوئی اچھا نہیں ہے سب سے اچھا وہ ہے اور آگے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست اور اپنا خلیل بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا ہے اپنا خلیل بنایا ہے اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنایا ہے خلیل فعیل کے معنی میں ہے جیسے حبیب ہوتا ہے جیسے حسیب ہوتا ہے جیسے جلیل ہوتا ہے حبیب یعنی فعیل کے معنی میں خلہ سے ہے جو انسان اوپر کپڑے پہتا ہے اس کو خلہ کہتے ہیں جو انسان کے کپڑے ہوتے ہیں انسان نے پہنے ہوئے یہ انسان کا خلہ ہے اس خلے سے خلیل نکلا ہوا ہے جو انسان کا قریب بھی ہوتا ہے وہ انسان کا کپڑے ہوتے ہیں تیرے کپڑوں سے بھی میں تیرے زیادہ قریب ہوں تو گویا کہ اس کو اسی سے نکلا ہوا ہے خلیل تو خلیل کے دونوں معنی آتے ہیں بمانہ محبت کرنے والا اور محبت کیا ہوا خلیل بمانہ یعنی محب اور خلیل بمانہ محب دونوں معنی میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی ذات سے محبت کرنے والا بنا دیا اور اللہ نے اپنا اس کو محبوب بندہ بنا دیا دونوں معنی اس میں آتے ہیں کہ اللہ نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو ماننا شاید یہ پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ آسمانی مذہب جتنے ہیں ان تمام آسمانی مذہب ہر ایک مذہب اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتا ہے اور پیچھے ہم جان چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں سے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے قریبی وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے والے ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں اور وہ ہیں یہ نبی اور وہ یہ امت ہے اور یہ نبی ہے جو کرنے والے ہیں فرمایا یہ لوگ ہیں جو قریبی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی ہستی ہے اچھا ہمارا جو مسلمانوں کا سب سے بڑا ایک بات آج نوٹ کیجئے ہم مسلمان جو اپنے نبی کو سب سے بڑا کوئی تحفہ دے سکتے ہیں سب سے امدہ سے امدہ کوئی چیز اپنے نبی کو دے سکتے ہیں نہ ہی اس کے لئے بہت لمبے چوڑے ریاضے کی ضرورت ہے نہ ہی اس کے لئے بہت بڑا تحفہ سب سے بڑی چیز جو میں اور آپ اپنے پیارے نبی کو دے سکتے ہیں دنیا جہان کے نات دنیا جہان کی مدہ سرائی دنیا جہان کے تعریفی کلمات کہیں مقابلہ نہیں کر سکتے نبی کے حق میں جو یہ الفاظ کہہ جاتے ہیں اور دنیا جہان کے بنائے گئے درود جتنے بھی بڑے سے بڑے درود بنائے گئے یہ درود تنجینہ ہے یہ درود تاج ہے یہ درود فلاں ہے یہ درود فلاں ہے یہ درود فلاں ہے اور اتنی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں جن کا سیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اتنے لمبے لمبے عدیب لوگوں کے الفاظ بنایا جاتے ہیں وہ الفاظ کوئی حسیت نہیں رکھتے ہیں جو نبی کے لیے الفاظ خود نبی نے بتائے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد یہ الفاظ یہ الفاظ اس سے بڑھ کر کوئی امدہ درود نہیں ہو سکتا اس سے بڑھ کر کوئی امدہ ناتے نہیں ہو سکتی اس سے بڑھ کر دنیا کا کوئی بڑا درود نہیں ہوتا یاد رکھ لیں یہ چھوڑے چھوڑے پنفلٹ یہ نامعلوم کتابوں کے جن کے رائٹر مصنفوں کا جن کا کسی کو نہیں پتا ہے ان کے بنائے ہوئے منزلیں اس میں یہ درود پڑھ لو یہ ہو جائے گا فلانے کے خواب میں یہ آیا تھا فلانے کے جاگتے میں یہ آیا تھا اور فلانے کو یہ مصیبت ہوئی تھی جاگنے میں نبی نے آیا کوئی اس کو بتایا تھا یہ سب منگھڑت باتیں ہیں سب منگھڑت اور چھوٹ ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین اور منحج کے ساتھ الفاظ جو نبی کے تعریف کے ہیں جو نبی کے لیے سب سے بڑا میں اور آپ توفہ دے سکتے ہیں وہ یہ الفاظ ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو ہر بندے کے لیے نماز میں پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے اور وہ درودِ ابراہیمی ہے اب جو میں بات کرنے والا تھا کہ یہ جو عمدہ الفاظ اپنے نبی کے ہیں اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو شامل کیا گیا ہے اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام شامل ہیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید تو ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے کہ اللہ نے فرمایا اس سے بہتر اچھا دین کون کون کس کا ہو سکتا ہے اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے تو نبی کے لیے جو ہم بڑے سے بڑے کلمات میں تعریف کر سکتے ہیں اس میں بھی یہ ہے اے اللہ ہمارے نبی پہ بھی رحمت نازل فرما جیسے کہ تو Bryan رحمتِ عبراہیم علیہ السلام پہ کی تھی ابراہیم علیہ السلام بڑے نہیں ہوگئے بڑے محمد صلی اللہ علیہ السلام ہی ہیں لیکن اللہ کی ایسی رحمتیں اللہ کی ایسی رحمتیں ابراہیم علیہ السلام پہ تھی کہ دعا سکھائی گئی اللہ جیسے ابراہیم پہ رحمت نازل کی ہے ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت کیجئے یہ جو تشبیح ہوتی ہے نا تشبیح اس سے میں آپ کو ایک غلط لوگوں کے نظریات بتاتا ہوں تھوڑا سا مسلمانوں کو جو ہے نا وہ یعنی مسلمانوں کو ذرا سوچنا چاہیے کہ جو غلط لوگ ہوتے ہیں دلیلیں کہاں سے لیتے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی رحمت نازل کر جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ رحمت کی تو ایک فرقے نے کہا کہ جی ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے کیا رحمت کی تھی اللہ نے ان کی آل میں نبوت چاری کر دی تھی یہ اللہ کی بڑی رحمت تھی ابراہیم علیہ السلام پہ تو محمد پہ رحمت کیا ہے اللہ نے ان کی بھی آل میں ان کی بھی آل میں اور ان کی بھی امت میں جیسے ابراہیم کی امت میں ہم دعا کرتے ہیں ایسے ان کی بھی امت میں اللہ نے انبیاء اور نبی بھیجے ہیں جس کا نام غلام احمد قادیہ نہیں ہے دلیل کہاں سے لی یعنی دلیل بنانے کے جو لوگ اپنی طرف سے دلیلیں بنانا چاہتے ہیں وہ ایسی چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں بھی اللہ مصلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم آلی ابراہیم پہ کیا ہے تو آلی ابراہیم پہ تو اللہ نے ان کی آل میں نبوت دی تھی تو محمد صلیت علی کے بعد کیوں نبی نہیں آئے گا تو جب ہم دعا بھی کرتے ہیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دلائل بنانے میں جب لوگ آتے ہیں تو وہ حدیں پار کر دیتے ہیں نجائز کا موقع پھر ان کے اندر وہ انسانیت وہ انصاف کے ترازو کہیں نہیں رہتے ہیں اور اس سے بھی پکڑ لیا اس درورت کو بھی پکڑ کے علاقے اپنے نبی کی دلیل کے لیے اپنے خاتے میں ڈال لیا نعوذ باللہ من ذالک اور وہ سب کچھ بھول گئے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا ہے کہ خاتم النبیین اور نبی نے کہا ہے یہ سب چیزیں چھوڑ دیا اور یہاں دروشیف کو پکڑ لیا لو دیکھو جی آل عبراہیم پہ آل عبراہیم پہ نبوت تھی تو محمد کی آل پہ بھی نبوت آنی ہے اور ہم اسی کی دعا کرتے ہیں یہ اس طرح کر کے دلائل ہوتے ہیں جو ہم عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے اور عوام اس پہ واہ 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 کر کے پیچھے لگ رہے ہوتے ہیں واہ جی واہ فلانے علامہ صاحب نے یہ کر دیا علامہ صاحب نے یہ کر دیا اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو ہوتا ہے اچھا اس سے کچھ اور لوگ جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں جو قرآن مجید پہ یا جو حادیث یعنی جو اعتراض کرتے ہیں وہ کچھ اعتراض کرنے والوں کا ایک سٹائل آپ کو بتاتا ہوں کیسے نے قرآن مجید پہ اعتراض کیا اور کہا کہ لوگ یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے تو اس کلام میں کہا ہے اللہ نور السماوات والارض مَثَلُ نُورِهِكَ مِشْكَاتٍ فِيهَا مِصْبَحْ یہ آیت جا کے سورة نور میں آئے گی اللہ کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک دیا جلایا ہوا ایک دیئے کی روشنی ہو ایک دیا ہوتا ہے نہیں جسے کم جلا دیتے ہیں روشنی ہو رہے ہوتی ہے جیسے شما کی روشنی ہے اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اس نور کی مثال اس دیئے کی روشنی کی طرح ہے کہتے ہیں یہ کونسی مثال ہے بھئی انسان کہتا ہے میرا بلب سورج کی طرح چمکتا ہے ٹھیک ہے تو چھوٹی چیز کو بڑی کسا تشبید آج دی جاتی ہے یا اللہ کا نور ایک دیئے کی نور کی طرح ہے تو کہتے ہیں لوگ یہ کلام کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا یہ تو کلام ہی غلط ہے یہ کلام ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ اپنے نور کو ایک دیئے کی اور ایک شما کی روشنی کی طرح کہہ رہا ہے یہ کیسے ہوتا ہے انسان چھوٹی چیز کو بڑی چیز کے ساتھ کہتا ہے ہم کہتے ہیں میرا بیٹا شیر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کے آگے جو ہے وہ بڑے بڑے دانت لگ گئے ہیں پیسے پوچھن لگ گئی ہے شیر کی طرح بولنے لگ گیا نہیں ہم کہتے ہیں میرا بیٹا بہادری میں شیر کی طرح ہے شیر بڑا بہادر ہے اور میرا بیٹا بھی یعنی چھوٹی چیز کو بڑی چیز کا تشبیح دی جاتی ہے ٹھیک ہے اب وہ کیا کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارد ماثل نورہی کا مشکات فیہا مصباح کہ اللہ کے نور کی مثال جو اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اس کی مثال یہ کلام اللہ کا کہہ ہے یہ جی یہ تو کلام فضحت و بلاغت سے خالی ہے ان احمقوں سے یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو عربی زبان سے نواقف ہیں عربی زبان اتنی بلیغ زبان ہے کہ یہ جو تشبیح دی جاتی ہے اس تشبیح کی اتنی قسمیں ہیں کہ ان کو سودوہ پڑھنے کے بعد مجھے بھی نہیں یاد رہتی ہے کہ وہ اتنی قسمیں ہیں جس میں ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ تشبیح دی جاتی ہے تشبیح اکس ہوتی ہے تشبیح سفت ہوتی ہے تشبیح مثل ہوتی ہے کون کون سی تشبیح ہوتی ہے بتانا میں چاہتا ہوں ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمام نبیوں میں اعلی نبی کسی کو بنایا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا ہے مقام میں شرف میں عزت میں اور اس کے دلال خود نبی اسلام نے دےئی ہے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے نبی ہے نبی ابراہیم علیہ السلام لیکن مرتبے اور مقام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں اب درود میں جب مانگ رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اب یہاں محمد کو چھوٹے ابراہیم کے ساتھ مشابت دی گئے جیسے کوئی انسان کہہ سکتا ہے اللہ کوئی بادشاہ کرے اللہ مجھے بھی اسی طرح کرسی دے دے جیسے کرسی جو ہے وہ ایک چھوٹے بچے کو دی ہوئی ہے تو چھوٹے بچے والی چیز بڑے کے لیے تھوڑی مانگے جاتی ہے چھوٹے کے لیے بڑے کے لیے مانگا جاتا ہے تو یہ وہ سب چیزیں ہیں یاد رکھ لیں کہ جو عربی زبان کی وہ بلاغت ہے جس کو یہ لوگ نہیں سمجھتے جس کے اندر لوگ دھوکہ کھا کے اللہ کے کلام پہ اور ایسی چیزوں میں آکے جرح کرتے ہیں اللہ نور السماوات والارض پہ جا کے انشاءاللہ تلہ صورت نور میں جا کے پوری تفصیل سے بات ہوگی کہ اللہ نے اس میں کتنی بڑی بلاغت جو ہے وہ دی ہے اور اللہ نے اس میں اس مثال میں کتنا بڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ بنایا ہے اور کس صفت میں آکے مشابت ہوئی ہے یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو یہ نہیں ہے کہ جتنی جتنی رحمت ابراہیم پہ آئی ہے اسی طرح کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما اس میں کمیت اور کیفیت مقصود نہیں ہے کمیت اور کیفیت سے یہ صفت بالاتر ہے مقصد یہ ہے کہ اے اللہ تو نے ہی ابراہیم پہ رحمتیں کی تھی گویا کہ الفاظ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اے رب ابراہیم محمد پہ بھی رحمت فرما اب محمد کے لیے تو مانگ رہے ہیں نا تو محمد کے لیے مانگنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کسی یعنی کس بڑے کا نام لے تو ہاں ایک شخصیت اللہ نے کہا ایک شخصیت ہے جس کو ساتھ ملاو تاکہ حبیب اور خلیل ہو جائیں اے رب ابراہیم محمد پہ بھی رحمت نازل فرما یہ مفہوم بتانا ہے یہ مقصود ہے کلام کا یہ ہے مفہوم تو اللہ تعالی نے اب یہ قرآن کے جب آیتیں پڑھتے ہیں نا تو جس آیت پہ ہم پہنچیں اس پہ اللہ نے کہا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاہِيمَ حَنِیفَا اور پیچھے کہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّهِ اس سے اچھا کون دین ہو سکتا ہے جو اللہ کے آگے جھگ جائے اور اس میں ایڈ ہے وَاتَّبَعْ مِلَّتَ إِبْرَاہِيمَ حَنِیفَا تو مِلَّتِ إِبْرَاہِيمِ کی اتباع ایسی نہیں ہے کہ مِلَّتِ إِبْرَاہِيمِ کی اتباع جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے یہ اسی اسلام کا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے ان کو اللہ تعالی نے اتنا برا مقام دیا ہے کہ ان پر اللہ تعالی نے رحمتیں نازل کی اور ہم رحمتیں محمد صلی اللہ علیہ السلام کے لئے بھی مانتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ السلام کو جب ہم اپنا نبی مانتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاہِيمَ خَلِيلًا برحل بات کہیں اور نکل گئی بتانا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑی شخصیت ہیں اور ہم اپنے نبی کے لئے جو سب سے بڑا کوئی تحفہ دے سکتے ہیں اس تحفے میں اس حدیعے میں لوگ کہتے ہیں جی میں جو ہے وہ کچھ پڑھتا ہوں اور ساتھ کہتے ہیں اللہ اس کا ثواب مجھے بھی دے دے اور میرے نبی کو بھی پہنچا دے اچھا جی میں اپنی قربانی کے ساتھ جو ہے نبی کے بھی قربانی الگ سے کرتا ہوں اچھا جی میں اپنے صدقے کے ساتھ کچھ نبی کے لئے بھی صدقہ کر رہا ہوں یاد رکھ لیں اللہ کے نبی ہمارے ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے عبادات وہ ہوتی ہیں جو اللہ نے یا اللہ کے نبی نے خود سکھائی ہوئی ہیں اپنی مرضی سے انسان کہے کہ میں نبی کا عاشق ہوں اور عاشق کے اندر تبلے بجا بجا کے ڈانس کر کر کے نبی سے محمد کر رہا ہوں اللہ کو نہیں چاہیے اور نہیں اللہ کے نبی کو چاہیے یہ چیز آپ نے آپ کو جتنا برباد اور زائیں کرنا اس میں کر لے جتنا مرضی جو ہے گڑ گڑا گڑ گڑا کر لے لیکن جو تعریف نبی کی ہو سکتی ہے سب سے بڑے اگر کوئی کلمات ہیں اس میں سب سے بڑے اگر اس میں کوئی کلمات ہیں تو یاد رکھ لیں وہ یہ کلمات ہیں اللہم صلی علیہ محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اگر حمید و مجید اور ایک بات پلے باندھ لیجئے کسی کتاب میں کوئی دروشی پڑھیں نوٹ رکھ لیں درودِ ابراہیم سے بڑھ کر کسی دروشریف کی کوئی فضیلت نہیں ہے درودِ ابراہیمی سے بڑھ کر کسی درود کی کسی کی کوئی فضیلت نہیں ہے یہ جو درودِ تنجینہ درودِ تاج پتہ نہیں اور کون سے کون سے درودِ لکی درودِ پتہ نہیں کون کون سے بنائے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے سارے کے سارے انسانوں کے بنائے ہوئے کلام ہیں میں اب ایک بڑا عدیب ہوں الفاظ بنا لیتا ہوں اور میں نبی کے دعا کے حق میں بڑے امدہ الفاظ بنا دیتا ہوں تو یہ ایسے ہی انسانوں کے بنائے ہوئے کرام ہیں اس پہ کوئی نبی نے نئی الفاظ سکھا ہے اور فلانے بزرگ کو یہ ہوا اور سب سے بڑی سب سے بڑی چیز بتایا کیا ہوتی ہے یہ فلانے بزرگ کو خواب میں آیا اور نبی نے یہ کہا خواب میں آیا ابھی یہ چند دنوں جب ببا پھیلی ہوئی تھی اور لوگوں کو خواب آ رہا تھا نبی نے خواب میں آکے فلان کو یہ وزیفہ بتایا فلان کو یہ آکے وزیفہ بتایا فلان کو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں اللہ اور اللہ کے رسولین سب باتوں سے بری ہیں چلتے ہیں واپس اپنی آیات کی طرف اللہ تعالی نے فرمایا ومن احسن دینم ممن اسلم وجہہو للہ وو محسنون اس سے بڑا کون انسان اچھا ہو سکتا ہے جو اللہ کے لیے اپنے چہرے کو جھکا دیتا ہے اور وہ نیک کرنے والا نیکی کرنے والا محسن ہوتا ہے وَاتَّبَعْ مِلَّتِ عِبْاہِيمَ حَنِيفَا اور مِلَّتِ عِبْرَاہِيمِ کے نقشے قدم پہ چلتا ہے مِلَّتِ عِبْرَاہِيمِ پہ چلتا ہے اور کون تھے عِبْرَاہِيم وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاہِيمَ خَلِيلًا اور اللہ نے عِبْرَاہِيم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا اپنا دوست بنایا تھا آئی اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا مالک ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر ہر چیز کو گہرے میں لی ہوئے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے محیط میں ہے اللہ کے دائرے میں ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے باہر نہیں نکل سکتی ہے کہ کوئی چیز انسان کہے کہ اللہ کے قبض قدرت سے آگے بڑھ گئی ہے نہیں سب کچھ اللہ کے پاس ہے فرمایا اب پھر آگے کچھ مسائل چلتے ہیں فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا اِمْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّاتِ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا قُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُمُوا لِلْيَتَامَ بِالْقِسْتِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خِیرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا سورت نساء کے شروع میں ہم نے یہ مسئلہ جانا تھا کہ اللہ تعالی نے کہا تھا اگر تم یتیم عورتوں سے یتیم بچیوں سے نکاح کرنے میں اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو اگر تم انصاف کا دامن نہیں رکھ سکتے ہو تو پھر تم ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح نہ کرو پھر اس کے علاوہ جہاں تم نکاح کرنا چاہتے اور کر لو اور عورتوں سے چاہے دو سے کرو چاہے تین سے کرو چاہے چار سے کرو اسی بارے میں اس آیت میں کہا کہ لوگ آپ سے جب عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہم نے عورتوں کے بارے کہ اللہ تعالی تمہیں ان کے بارے میں بتا چکا ہے عورتوں کے بارے میں کن سے نکاح کر سکتے ہو کن سے نہیں کر سکتے ہو اللہ تعالی نے اس کے بارے میں تمہیں بتایا ہے وَمَا يُطْلَعَلَيْكُمْ فِي الْقِتَابِ اور جو اس کتاب میں تمہارے اوپر تلاوت کیا گیا ہے فِيَتَامَنِّسَى یتیم عورتوں کے بارے میں کہ جنہیں تم ان کا وہ حق نہیں دیتے تھے جو ان کے لیے جو ہے وہ ان کا بنتا تھا لیکن تم رغبت رکھتے ہو ان سے نکاح کرنے کی تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تمہیں پیچھے بتا چکا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کمزور بچے ہیں کمزور بچوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں پیچھے بتا دیا تھا کہ ان کا مال تم جو ہے وہ کس طرح ان کی حفاظت کرو اور کس طرح کر کے رکھو وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَ بِالْقِسْتِ اور اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَ بِالْقِسْتِ یتیموں کے بارے میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو انصاف کرو کہیں پہ جو ہے وہ زیادتی نہ کرو وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اور جو کچھ بھی تم خیر کرو گے مِنْ خَيْرٍ کے لفظ بولا جس کا مطلب بھی بنتا ہے کہ تھوڑی اسی بھی بھلائی ذرہ برابر بھی صحیح کام کرو گے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا تو اللہ تعالیٰ اس سے جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھنے والا ہے پھر آگر اللہ نے فرمایا وَإِنْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَّاهَ عَلَيْهِمَا اَن يُسْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُلْحُ خَيْرٍ وَأُحْذِرَتِ الْأَنفُسُ الشُوحًا وَأَن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اس آیت کے بارے میں پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے اور پھر میں انشاءاللہ اس آیت کے بارے میں اس آیت کے ترجمے پہ آوں گا پہلے ایک مسئلہ سمجھئے ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب وہ خامد سمجھ رہا ہے کہ میری عورت میرے پہ بوج منی کھڑی ہے میں اس عورت کو چھوڑ دیتا ہوں تلاق دے دیتا ہوں عورت نہیں چاہتی تلاق لینا عورتیں تلاق لینا نہیں چاہتی ہے خامد اسے چھوڑنا چاہتا ہے عورت تلاق لینا نہیں چاہتی ہے تو اس میں خامد بیوی کے درمیان اگر صلح ہو جائے اور آپس کے حقوق میں کچھ چھوٹ ہو جائے کچھ تم چھوڑ دو کچھ میں چھوڑ دیتی ہوں کہ درمیان میں اگر کوئی معاہدہ تیہ ہو جائے تو اسلام میں جائز ہے اس کی مثال دے کے بعد سمجھائی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات میں ایک زوجہ ہے ام المؤمنین حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں بڑی تھی بڑی عمر میں تھی بوڑی ہو گئی ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویاں بھی تھی جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی باقی بھی بیویاں تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انصاف کوئی نہیں کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے انصاف کرتے تھے پورا کا پورا انصاف کا پہلو رکھتے تھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمام بیویوں کے پاس رات کے لئے ہر بیوی کے پاس ایک رات جاتے ہیں ہر بیوی کے پاس ہر بیوی کے پاس ایک ایک رات رہتے ہیں اگلی رات دوسری بیوی کے گھر میں اس سے اگلی رات دوسری بیوی کے گھر میں اب ذہنی طور پہ ایک انسان کا ذہن ہے یا ایک مرد کا ذہن ہے وہ بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذہنی طور پہ اس طرح کر کے جیسے خامد بیوی کے حق ہوتے ہیں اس طرح کر کے ادا نہیں کر سکتے وہ بوڑی ہو گئی تھی جبکہ دوسری بیویاں جو ہیں ابھی اس طرح بوڑی نہیں تھی اتنی عمر کی نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ازدواجی جو ایک خامد بیوی کے تعلقات ہیں وہ ان کے ساتھ اس طرح قائم نہیں کر سکتے تو دل میں ملامت ہوتی دل میں پریشانی ہوتی کہ اب میں ان کے حق پورے کرتا ہوں اور اپنی اس بیوی کا حق پورا نہیں کرتا ہوں تو اللہ مجھے اس پہ پکڑے گا اللہ تعالیٰ مجھے کہیں اس پہ پکڑ نہ لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ میں حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیتا ہوں یاد رکھ لیں خامد اور بیوی میں بجائے اس کے کہ خامد کہیں اور گناہ کرے اور بیوی کہیں اور گناہ کرے یا اپنی زندگی کو انسان اتنا مجبور بنا کے گزار لے اس سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان ایک اچھے طریقے سے جدا ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینا چاہیے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ نبی کی زوجیت سے مجھے طلاق مل جائے یعنی نبی کی بیوی ہونے سے امہات المومنین ہونے کا ایک شرف ہے ایک مقام ہے ایک عزت ہے اللہ کے ہاں بھی اور لوگوں کے ہاں بھی تو مجھے اس سے نکال دیا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کا دن ہے جو میری باری کی رات ہے وہ میں آئیشہ کو دے دیتی ہوں میری باری آپ جس رات کو اپنے میرے پاس آنا ہوتا ہے وہ رات میں آپ کو چھوڑتی ہوں اور وہ رات میں آئیشہ کے لیے دے دیتی ہوں حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ چلے جانا میں اس کی اجازت دیتی ہوں اور آپ مجھے طلاق نہ دیں اس بات میں میرے ساتھ جو ہے وہ صلح کر لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا اس پہ کوئی حرچ نہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے گھر میں ایک ایک دن جایا کرتے تھے ایک ایک رات اور حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دو راتیں رہتے تھے ایک رات جو حضرت آئیشہ کی اپنی ہے اور ایک رات جو حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اور حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرچہ دیا جاتا تھا باقی سب کچھ تھا لیکن جو خامد بیوی کے تعلقات تھے وہ قائم نہیں ہوتے تھے وہ انہوں نے اس پہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ تیہ کر لیا اب اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ جو آیت ابھی شروع ہو رہی ہے کہ اگر ایک عورت کا خامد جو ہے اس سے دور ہو رہا ہے لیکن عورت نہیں چاہتی ہے تو عورت اگر اپنے کچھ حق معاف کر کے اس خامد کا صلح کر لے کہ بھائی ٹھیک ہے تم مجھے طلاق نہ دے چلو ٹھیک ہے تم میرے پاس آو یا نہ آو یا مجھے خرچہ دو کوئی چیز ایسے کوئی پوائنٹ کسی پوائنٹ پر آکے صلح ہو جاتی ہے تو فرمایا یہ اسلام میں جائز ہے یہ اسلام میں منع نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا اسی کے بارے میں اس آیت میں کہا ہے وَإِنِ مَرَأَتُن خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اَعْرَاضًا اگر کسی بیوی کو اپنے خامد سے یہ ڈر ہو جائے کہ میرا خامد علیدہ ہو رہا ہے وَإِنِ مَرَأَتُن خَافَتْ مِن بَعْلِهَا بَعْل کہتے ہیں خامد کو نُشُوزًا اَوْ اَعْرَاضًا کہ میں اپنے خامد سے اپنے شعور سے وہ بے پرواہی اعراض کرتا ہے یا وہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ یعنی اس کا دماغ پھر رہا ہے تو اگر اگر ایسی کسی بات پہ آکے صلح کر لیتے ہیں کہ جس پہ دونوں آپس میں رہیں کچھ عورت اپنے حق چھوڑ دے یا کچھ اپنا خامد جو ہے وہ حق اور کر دے کسی اور پہلوں میں تو اللہ نے فرمایا یہ جائز ہے فَلَاجُنَا عَلَئِمَا أَن يُسْلِحَا بَيْنَوْمَا صُلْحَا تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ کسی بات پہ آکے آپس میں صلح کر لیتے ہیں تو اسلام میں یہ نجائز نہیں ہے یہ جائز ہے یہ جائز ہے اگر کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ تیہ کر لگتا ہے کسی بھی معاملے میں حق کے بارے میں کہ میں تجھے اتنا دے سکتا ہوں اتنا نہیں دے سکتا یا تیرے پاس میں اتنا رہ سکتا ہوں اتنا نہیں رہ سکتا ہوں اگر آپ اس سے زیادہ چاہتی ہو تو پھر آپ بہترے کہ پھر الگ ہو جائیں جدا ہو جائیں تو اگر کسی بات پہ آکے صلح ہو جاتی ہے جس میں بیوی کے حق میں زیادہ ہو رہا ہو یا خامد کے حق میں آکے کوئی بات ہو رہی ہو تو فرمایا اس میں دونوں کے کسی پوائنٹ پہ آکے صلح کر لیں اسلام میں یہ نجائز نہیں ہوگا پھر فرمایا وَصُلْحُ خَيْرِ اور صلح کرنا ہی زیادہ بہتر ہے جدا ہونا ایک دوسرے سے بہتر نہیں ہے وَصُلْحُ خَيْرِ صلح کر لینا زیادہ بہتر ہے وَصُلْحُ خَيْرِ آگے فرمایا وَأُحْذِغَتِ الْأَنفُسُ الشُحَ ہر ایک انسان کے دل کو ہر ایک انسان کا دل جو ہے وہ لالچی تو ضرور ہے ہر ایک انسان کے دل کے اندر تمہ ہے لالچ ہے شُح کا معنی ہوتا ہے لالچ تمہ یہ تو سب کے دل میں ہوتا ہے ہر ایک نفس جو ہے نا اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ جو ہے یعنی اس کے اندر ایک لالچ تمہ ہے لیکن وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا لیکن اگر تم احسان کروگے اور اللہ سے ڈر جاؤگے تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے فرمایا اے لوگو اگر لالچ تھی تو ہر ایک انسان مرد کہتا ہے مجھے یہ چاہیے عورت کہتی ہے مجھے یہ چاہیے شُح یہ لالچ پن یہ تمہ تو ہر ایک اندر ہے ہر ایک زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے عورت چاہتی ہے میرے سارے کام خامد کر دے اور چوبیس گھنٹے میرے پاس رہے خامد جو ہے وہ کچھ اور چاہتا ہے تو دونوں اگر کسی چیز پر آکے صلاح کرنے تو بہتر ہے یہ انسان کا ذہن یا انسان کے طبیعت میں لالچ تما ضرور ہے لیکن وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا اگر تم احسان کروگے اچھائی کروگے اور اللہ کا خوف اور ڈر رکھوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان آمال سے بھی خبردار ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا پھر آگے اللہ نے فرمایا اُو لوگوں بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اسے انصاف کرنا ہے اسے انصاف کرنا ہے اور جیسے نساء کے شروع میں بتایا تھا اگر انصاف نہیں کر سکتا ہے تو پھر ایک ہی نکاح کرنا ہے ایک زیادہ کرنے کی بھی جازت نہیں ہے لیکن انسان کہے کہ میں اتنا ایک آکے یعنی انصاف کر دوں اتنا ایک آکے کر لوں کہ اپنی وسط سے زیادہ ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَائِ وَلَوْحَرَسْتُمْ اوہ لوگو تم اگر مکمل طور پہ ہر پہلو کے لحاظ سے اور تمہیں برابری کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو اگرچہ تم اس بات پہ حریص ہی کیوں نہ ہو اگرچہ تمہاری یہ چاہت ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ہر چیز میں برابر ہونا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ظاہری طور پہ ہے وہ میں سب کے لئے برابر کرتا ہوں لیکن اگر دلی رجحان کئی عائشہ کی طرف ہے تو اللہ اس پر میرا قبضہ یا میرا اختیار نہیں ہے تو یہی مقصد ہے یہی چیز ہے کہ انسان کو کوشش ظاہر کرنی ہے لیکن اگر انسان کہہ کہ میں ہنٹر پرسنٹ سے اوپر پر کر کے ایک ہزار پرسنٹ جو ہے وہ برابری پوری کر رہا ہوں تو یہ انسان کے بس میں نہیں ہے ولو حرستوں ایسا کر لو تو تم کر بھی نہیں سکتے ہو فلا تمیلو کل المیل یہ ایسا نہ ہو کہ تم پورا کا پورا ایک سائٹ پہ جھک جاؤ یہ جائز نہیں ہے فلا تمیلو کل المیل فتذروہا کل معلقہ کہ دوسری سائٹ تم بالکل لٹکی ہوئی چھوڑ دو یہ جائز نہیں ہے کہ تم ایک سائٹ پہ پورے کے پورے جھک جاؤ اور دوسری سائٹ کو پورا کا پورا لٹکا ہوا چھوڑ دو یہ جائز نہیں ہے فتذروہا کل معلقہ یہ جائز نہیں ہے تمہارے لئے اور فرمایا لوگو یہاں پہ فر وہی الفاظ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا لوگو اگر معاملات کی اصلاح کرو معاملات کو سیدھے کر کے چلاو انصاف کے ساتھ کرو اور رب سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ غفورًا رحیم ہے تمہاری کمیاں کتائیاں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اگر کہیں انسان اپنی طرف سے پوری کوچھت صحیح کر رہا ہے اور پھر بھی کہیں کمی کتائی آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ غفورًا رحیم ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری سیڈ بھی بتا دی اگر کسی طرح اگر کسی طرح کوئی صلح ہونے کا کوئی آپس میں چانس نہیں ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّ مِن سَعْدِي اگر خامد بیوی دونوں جو ہیں وہ پھر صلح ہونے کہ جب کوئی چانس نہیں ہوتے ہیں تو اگر وہ میاں بیوی جدا ہو جائیں گے تو اللہ پھر اپنی وسط سے انہیں غنی کر دے گا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّ مِن سَعْدِي يُغْنِ اللَّهُ كُلَّ مِن سَعْدِي يُغْنِ اللَّهُ كُلَّ مِن سَعْدِي اللہ تعالیٰ غنی کرے گا کلًا ہر ایک کو اپنی وسط سے میں ان خواتین سے جو بیچاری اپنے خامدوں کی بے انصافی کہہ لیں یا بے رخی کی وجہ سے یا ایک دنیا کے حالات کی وجہ سے مجبور ہو کے ساری زنگی گزار لیتی ہیں یاد رکھ لیں کہ ایک بات سمجھ لیں کہ رزق کا مالک اللہ ہے کوئی اور رازق نہیں ہے رازق اللہ ہے کوئی انسان رازق نہیں ہے دینے والا اللہ ہے یہ معاشرہ لوگ میرے اور آپ کے بارے میں کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے یہ بات ہمیں مار دی جاتی ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہے دیں گے لوگوں کو چھوڑیں یہ دیکھیں کہ زنگی کے لیے بہتر کیا ہے یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں غنی ہونے کا ذمہ اپنے پاس لیا ہے اغنی اللہ کل من سعطی اللہ ہر ایک کو اپنے جو ہے پاس سے غنی کرے گا اللہ کے پاس بہت کچھ ہے اور حکم دینے کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ وسطوں والا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کی وسط ہے اللہ کے پاس بہت کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے یعنی جو اللہ نے بتائیں احکامات یہ حکمت بھرے ہیں خامدوں کو بھی پتا ہوتا ہے اب یہ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا سکتی ہیں اور ان مجبوریوں کا اور وہ ان عورتوں کی ان مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ناجائز طریقے سے انہیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ وسط والا ہے اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ زمین و آسمان کا ہے یہ سب کچھ اللہ کے لئے اللہ تعالیٰ جب اپنی چیز بتاتا ہے وہ اپنی قدرت بتاتا ہے بڑی قدرت بتاتا ہے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِتَّقُ اللَّهِ لوگوں تمہیں وصیت حکم دیا جاتا ہے تمہیں بھی وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ ان لوگوں کو حکم دیا گیا تھا جو کتاب دیئے گئے جو اہلِ کتاب یهود و نصارہ ہوئے مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی یہ حکم دیا جاتا ہے کس چیز کا اَنِتَّقُ اللَّهِ اَنِتَّقُ اللَّهِ اللہ سے ڈر جاؤ اللہ سے ڈر جاؤ اللہ کی نافرمانی سے ڈر جاؤ وَإِن تَكْفُرُوا اگر اللہ کا اللہ سے اس ہاتھ کفر کرو گے اللہ سے ڈر ہو گے نہیں اللہ تعالیٰ سے کفر کرو گے تو اللہ پھر بھی تمہارا محتاج نہیں ہے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا سب کچھ اسی کے لئے ہے وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے بے تعریف والا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَا عبادِ يَا عبادِ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَى قَلْبِ رَجُلِمْ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ فِي مُلْكِ شَيْعَ اے میرے بدو تم سارے کے سارے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک جمع ہو جاؤ اور اپنے میں سے جو سب سے بڑا متقی ہے اس کی طرح متقی بن جاؤ سب سے زیادہ جو انسان اللہ سے ڈرنے والا ہے متقی اس طرح بن جاؤ سارے کے سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اور سارے جنات بھی انسان بھی اور جنات بھی تو فرمایا میری بات شاہد میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے ہو وَيَا عِبَادِ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجَلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَفِ مُلْكِ شَيَاتٍ اے میرے بدو تم سارے کے سارے اول سے آخر تک انسان اور جنات سارے اپنے میں سے اس بدترین مجرم فرعون یا اس سے بڑے کسی بڑے سے بڑے انسان کی طرح بن جائیں سارے کے سارے فرعینہ بن جائیں فرعونات بن جائیں فرعون بن جائیں اس سے بھی بڑے بن جائیں تو میری بات شاہد میں ذرہ برابر کم ہی نہیں کر سکتے ہو وہ ہے اللہ جس نے کہا وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللہ تعالیٰ غنی اور حمید تعریف والا ہے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے جو کرنا ہے اپنی ذات کے لئے عبادت کرنی ہے اللہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي تیسری بار پھر اللہ نے کہا جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہیں وہ سب اسی اللہ کا ہے وہ اسی اللہ کا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ایک کارساز ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافی ہے وَكَفَى بِاللَّهِ یعنی کارساز بنانے والا کرنے والا اللہ تعالیٰ کافی ہے اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کُن فَيَكُون کن کہہ کے جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے جس کو چاہے جس انداز میں چاہے وہ کر سکتا ہے کسی کا وہ کوئی محتاج نہیں ہے اچھا ایک بات اور بتا دوں چھوٹی سی ایک چھوٹا سا نکتہ بتا دوں پوائنٹ ہے قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے ہونے کی باتیں کی ہیں بتایا ہے اپنی حظمت کو تو مثال دینے کے لیے اللہ نے وہ بڑے ہائی لیول کی مثال ہی نہیں دی ہیں وہ اللہ جس نے ایٹم کو بنایا وہ اللہ جس نے سورج کو اتنا زمین سے دور کر کے روشنی زمین پہ پہنچا دی وہ اللہ جس نے یہ کر دیا وہ کر دیا جس نے ایٹم کے اندر اتنا کچھ بنا دیا جس نے انسان کا ڈین بنا کے اس کے اندر کیا کچھ رکھ دیا وہ اللہ جس نے انسان کی اتنی لمبی آنتنیاں جو ہے وہ بنا دی جن کو لمبا کیا جائے تو کتنے کلومیٹر لمبائی ہو جاتی نہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے وہ انسان جو سب سے چھوٹے ذہن والا ہوتا ہے کم سے کم ذہن والا اس کو سامنے رکھ کے اپنی عظمت کی دلیل بیان کرتا ہے اللہ ہے وہ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے جس کو بڑا سے بڑا سائنس دان اور عقل مند بھی سمجھ سکتا ہے اور جس کو انسان چھوٹے سے چھوٹے دماغ والا بھی سمجھ سکتا ہے جو ایٹم کو نہیں جانتا جو ڈین اے کو نہیں جانتا جو دوری سالوں کو نہیں جانتا جو دور سے دور اور سے تیز مختلف چیزوں کے آداد و شمار نہیں جانتا وہ بھی جانتا ہے آسمان و زمین کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے انداز میں ایسی چیزوں کی بڑی چیزوں کی مثالیں نہیں دی ہیں جس کو وہ انسان نہ سمسکے جو بچارے انپڑھ ہیں جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے نا اس کے اندر آگے چل کے ہم کہیں گے اللہ نے بار بار کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرِ قرآن مجید کو ہم نے آسان کیا ہے نصیت کے لیے کوئی ہے آکے نصیت لیں کوئی آکے سمجھنا چاہے تو سعی کوئی سمجھنے کی کوشش تو کرے اس لئے اللہ نے مثال دیتے ہوئے کوئی بہت بھاری چیزیں نہیں پگڑی چھوڑی چھوڑی چیزوں سے نصیت کر کے اللہ نے فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایشا یذہب کم ایوہ الناس اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں لے جا سکتا ہے تمہیں بدل کے تمہاری جگہ دوسروں کو لا سکتا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے تمہاری جگہ دوسروں کو لے کے آ جائے مَنْ کَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَى جو دنیا کا فائدہ چاہتا ہے جو دنیا کا فائدہ چاہتا ہے اللہ کے پاس دنیا کے بھی فائدے ہیں دنیا کا بھی ثواب ہے آخرت کا بھی ثواب ہے اللہ کے بن جاؤ اللہ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا اور جو صرف دنیا چاہتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ملے گا فرمائے وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اللہ تعالیٰ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ نے کچھ اور احکامات دیئے یا ایوہ اللذین آمنوا یا ایوہ اللذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسکم یا ایوہ اللذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسکم اوی الوالدین والاقربین این یکن غنیاں او فقیراں فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْحَوَىٰ اَن تَعْدِلُو وَإِن تَلْوُوا اَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اے ایمان والو اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دینے کے لیے بہت سے اہم پوائنٹ اٹھائے حکم دینے سے پہلے فرمایا اے ایمان والو اور پھر آرڈر دینے کے لیے کونو ہو جاؤ یہ پہلا آرڈر قوامینا دوسرا لفظ بلقست یہ مقصد تھا اس کے لیے شہداء اللہ اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے کیا کرنا ہے انصاف کرو اے ایمان والو ہو جاؤ قوامینا قائم کھڑے ہونے والے قائم ہونے والے پختہ ہونے والے انصاف کے ساتھ انسان کو انصاف نہیں چھوڑنا ہے عدل اور انصاف نہیں چھوڑنا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے اے ایمان والو عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے بن جاؤ شہداء اللہ شہداء اللہ اللہ کی خوشنودی کیلئے اللہ تعالی کی یعنی اللہ تعالی کی گواہی بنتے ہوئے یہاں مقصد یہ ہے اللہ تعالی کو گواہ بناتے ہوئے اللہ تعالی تمہارے اوپر جو ہے تم اللہ تعالی کیلئے گواہ بن رہے ہیں شہداء اللہ کہ تم جو ہیں یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ دیکھ رہا ہے فرمائے اے ایمان والو ہو جاؤ بن جاؤ قائم ہونے والے قسط انصاف قسط انصاف شہداء اللہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگرچہ معاملہ اپنے آپ پہ ہی کیوں نہ آتا ہو اگرچہ فیصلہ تیجے میرے حق میں بھی برا آتا ہو تب بھی انصاف نہیں چھوڑنا اویل والدین یا والدین کے حق میں برا آ رہا ہو وَالْاقْرَبِين یا رشہداروں کے حق میں برا آ رہا ہو کسی کے حق میں بھی یہ نہیں دیکھنا کہ میں چونکہ جج یا قاضی ہوں ہے کہ میں یہ میری سکی اولادی اور یہ میری جو ہے وہ سکی اولاد نہیں ہے یا یہ ہے کہ میں ہوں یہ ہے کسی کے حق میں بھی انصاف کا دامان نہ چھوڑو انصاف کا دامان نہ چھوڑو اچھا کبھی کبھی بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے بعض دفعہ عورتیں جمع ہوتی ہیں کہیں پہ کسی فنکشن میں اور عورتوں کے اپنے بچے ہوتے ہیں ایک بچہ دوسری عورت کے بچے کو مار لیتا ہے تو عورت کو پتہ ہے غلطی میرے بیٹے کی ہے لیکن وہ برداشت نہیں ہوتی کہ دوسروں کے سامنے میں میں اپنے بیٹے کو برا کہلوں وہ جا کے ڈالنا ہے اپنی نند پہ اپنے کسی اور پہ اپنے کسی اور رشدار پہ اور اس بچوں کی لڑائی سے بڑوں کی لڑائی ہو جانی ہے بچوں کی لڑائی سے لڑائی بڑوں کی ہو جانی ہے جی اس کے بچے نے اس کو مارا تھا اس کے نتیجے میں میں نے ایسے کہا کہا تھا یہ وہ بنیادی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جہاں سے بڑھ کے آگے بڑوں میں جا کے لڑائیاں چلی جاتی ہیں تو چاہے کوئی چھوٹی بات ہے یا چاہے کوئی بڑی بات ہے اللہ نے فرمایا لوگو انصاف کرو چاہے اپنے آپ پہ بات کوئی نہ آرہی نو اس کو بھی لے لو بہت بڑا انسان ہے جو غلطی کے بات کر دیتا ہے سوری معذرت معذرت میری غلطی ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں کو خدمہ لیتے ہیں فرمایا اگر اس غلطی کے نتیجے میں کوئی مال چھیننا پڑ رہا ہے چھین جائے گا ہمارے پاس سے اب یہ ہے کہ فلانے کا گھر ہم نے رکھا ہوا تھا وراست اس کی بنتی ہے حق ان کا ہے بہنوں کا حق ہے اب اگر ہم نے بہنوں کا حق دے دیا تو ہمارا کیا بنے گا فرمایا اگر کوئی غنی یا فقیر ہو رہا ہے تو اللہ تعالی اس کا اولا ہے اللہ تعالی اس کا جو ہے وہ دوست ہے اللہ تعالی اس کا دوست ہے فاللہ اولا بھیما اللہ اس کا قریبی ہے اس لیے مت سوچیں کہ انصاف کرنے کے وجہ سے میرا نقصان ہو جائے گا اللہ تعالی آپ کے قریب ہوگا پھر فرمایا فلا تتبعو الہواء انتہجلو اسی بات کو دوسرے انداز سے فلا تتبعو الہواء فلا تتبعو الہواء انتہجلو وہ لوگو خواہشات کے پیچھے نہ لگو کہ کہیں تمہاری خواہشات تمہیں انصاف سے نہ پھیر دیں وَإِنْ تَلْوُو اَوْ تَعْرِضُو وَإِنْ تَلْوُو اَوْ تَعْرِضُو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا فرمایا اگر پھیروگے اگر پھیروگے او تُعْرِضُو اعراض کروگے تو اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہو یہاں تو ڈنڈی مار لوگے اللہ کے پاس جا کے اس ڈنڈی مارنے کب موقع نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری طرح خوب جاننے والا ہے خبیراً ہے خوب جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی جید پشیدہ نہیں ہے بعض دفعہ کچھ لوگوں نے سوالات پوچھے کبھی کبھی سوالات سن کے مجھے حیرانگی آ جاتی ہے کچھ لوگوں کی ایسی باتیں بھی تھی کہ جب سال ہونے میں گیارہ مہینے ہوتے ہیں جب سال کے گیارہ مہینے ہونے ہوتے ہیں تو عورت اپنا زیور جو ہے وہ خامد کو بول دیتی میں نے تجھے دے دیا اب سال پورا ہوئے نہیں زکاة ہے ہی نہیں ہے اگلے گیارہ مہینے پورے ہونے لگتے ہیں تو خامد کہہ دیتا یہ زیور میں نے تجھے دے دیا اب سال پورا ہوئے نہیں زکاة ہوئی نہیں ہے سال پورا ہوگا کسی کی جہداد کا تو تب زکاة پوری آئے گی نا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکھا دے رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا کیا کر رہے ہیں کتنے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بھاگ سکتا ہے کتنے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بھاگ سکتا ہے ایک سننے میں آیا ہے ایک جگہ پہ کسی کے ہاتھ میں کچھ اماؤنٹ تھی کچھ پیسوں کے کچھ اماؤنٹ اس کے ہاتھ میں شاپر میں پکڑی ہوئی ہے اور شیشے سے دیکھ لیا کہ وہ دکان میں آ رہا ہے بندہ جس نے یہ پیسے لینے جو مجھ سے قرض مانگنے والا ہے وہ آ رہا ہے تو انہی اماؤنٹ کو اپنے اوپر کوئی جگہ تھی وہاں پہ پھینک دیا گیتری میں تو وہ بندہ آیا اور اس نے کہا بھائی شیخ صاحب فلان فلان ابھی تم میرے پیسے دے دو نا اب تو اتنے دن ہو گئے ہیں تو شیخ صاحب کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں سات لاکھ کے نیچے بیٹھا ہوں سات لاکھ کے نیچے ہوں میں آپ کو کہاں سے دوں قسم اٹھا کے اس بات پہ کہ وہ اوپر ہے پیسے اور میں نیچے ہوں اور آگے والے کو جتایا جا رہا ہے کہ میں اتنا پھنسا ہوں تو میں تجھے کہاں سے دوں حیرانی کی بات ہے کہ لوگ ان باتوں سے پھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہیلے اور سادھیوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے فرمایا وَإِن تَلْوَ اَوْ تَعْرِضُ اگر اعراض کروگے تو اللہ تعالیٰ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ہے خبر رکھنے والا ہے دھوکہ کسی کو دے رہے ہو اللہ کو دے رہے ہو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ ہم دے لیں گے آگے فرمایا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَا اِمَانْ وَالُو آمنوا باللہ ورسولہ ایمان لاؤ اللہ اللہ کی رسول پہ اس معنی میں جو ایمان لانے کا حق ہے اس را ایمان لے کے آؤ آمنوا باللہ ورسولہ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ اور اس کتاب پہ جو نازل کی ہے اس نے اپنے رسول پہ وَالْكِتَابِ الَّذِي انزلَ مِن قَبْل اور وہ کتابیں وہ کتابیں الْكِتَاب میں ساری کتابیں مراد وہ کتابیں جو اللہ نے پہلے نازل کی ہیں سب پہ ایمان لانا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا جو کفر کرتا ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ اللہ کی کتابوں کے ساتھ اللہ کے رسولوں کے ساتھ یوم آخرت کے ساتھ قیامت کے دن کے ساتھ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا تحقیق وَدُور کی گمرائی میں جا کے پڑ گیا وَدُور کی گمرائی میں جا کے پڑ گیا جو کہ کفر کرتا ہے اللہ کے ساتھ اللہ کی کتابوں کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ یہ سب چیزوں پہ ایمان لے کے آنا ماننا ہے کہ اے اللہ نے جیسے اللہ نے فرمایا ویسے ہی برحق ہے ویسے ہی سب کچھ ہے فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا آگے اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهِ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ الْيَغْفِرَ لَهُم جو لوگ ایمان لے آئے ایمان کے بعد کافر ہو گئے کافر کے بعد پھر ایمان لے آکے پھر کافر ہو گئے اور پھر کفر میں بڑھتے رہے کفر میں بڑھتے رہے لَمْ يَكُنِ اللَّهُ الْيَغْفِرَ لَهُم اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا جنہوں نے کفر کیا ایمان لے آئے کفر میں چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کر لیا کچھ نبیوں کو مان لیا کچھ نبیوں کے ساتھ کفر کر لیا یہ سارا مراد ہے پھر کفر میں بڑھتے رہے اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے کافروں کو صحیح راستہ نہیں دیتا ہے یہ منافقوں کو بتا دیجئے منافقوں کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے سورت بقرہ کے شروع میں غالباً تیسرے یہ چوتھی کلاس میں کافی تفصیل کے ساتھ جانا ہوا ہے وہاں پہ منافقوں کی کچھ تفاصیل موجود ہیں اس کو دوبارہ سنا جا سکتا ہے فرمایا بشر المنافقین منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے الذین یتخذون الكافرین اولیاء من دون المومنین جو کافروں کو اپنے اولیاء دوست حمایتی بناتے ہیں ایمان والوں کے علاوہ کیا یہ کافروں کی دوستی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت بڑھ جائے گی ہم کافروں کے ساتھ دوست بنے گے تو ہمیں جو ہے وہ حکومتیں مل جائیں گی ہماری حکومتیں برقرار رہ کے ہماری عزتیں رہ جائیں گی اور فرمایا انسان کو یقین کرنا چاہیے کہ عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے زلیل کر دیتا ہے وہ ایک دن میں فقیر کو ایک گھداغر کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور ایک دن میں بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے آگے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ وَيُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَحْزَعُ بِهَا وَيُسْتَحْزَعُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُ بَعْهُمْ حَتَّى يَخُوذُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِعًا کچھ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی کسی شادی میں کسی ایونٹ میں ایسی جہاں پہ جاتے ہیں جہاں پہ گانے بجرے ہوتے ہیں ڈانس ہو رہا ہوتا ہے اللہ کے نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں اب ہمارے رشتے دار ہیں اب ہمارے ہم کیا کریں ہم جائیں یا نہ جائیں یا اس کے علاوہ کوئی اور محفل کوئی اور جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اللہ کے نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے تو میں اس میں کیا کروں میں تو مجبور ہوں میرے رشتہ دار ہیں مجھے جانا پڑتا ہے میں رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ نہ جاؤں تو بھی مجبوری ہے اس طرح کر کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اس طرح کے تمام سوالات والوں کے لیے اس طرح کے تمام سوالات والوں کے لیے قرآن مجید کی یہ والی آیت وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ اس آیت کو ذرا پڑھ لیجئے اور صرف اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے صرف اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے سورة النساء کی آیت نمبر 160 میں کیا کہا ہے اللہ نے فرمائے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ میں ترجمہ صرف کرنا ہوں اللہ نے نازل کیا ہے تمہارے اوپر اس کتاب میں جس کا مفہوم بنتا ہے اللہ نے لازم کیا ہے عَلَيْكُمْ لازم کیا تمہارے اوپر اس کتاب میں کیا؟ اَن اِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے وَيُسْتَحْزَعُ بِهَا یا مَزَا کیا جا رہا ہے یُسْتَحْزَعُ بِهَا مَزَا کیا جا رہا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ ان کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھنا نہیں بیٹھو ان کے ساتھ حَتَّى يَخُوزُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِي یہاں تک کہ اس کو وہ چھوڑ کے کسی اور بے کام میں ہو جائیں جب تک نافرمانی چر رہیے اجازت نہیں ہے وہاں بیٹھنے کی حَتَّى يَخُوزُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِي اگر ایسا کر لیا تو کیا ہوگا؟ اِنَّكُمْ اِذَمْ مِثْلُهُمْ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم بھی ان کے طرح گناہ میں برابر کے حصے دار ہو تم بھی ان کے ساتھ برابر کے حصے دار ہو بات ختم تم اور ان کے ساتھ تمہارا ان کا کیا فرق ہے؟ تم بھی وہ ہو اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا اب ایک جنڈل بات بتا دی کہ اللہ تعالی منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں جوان کرنے والا ہے تو اس آیت میں اللہ تعالی نے کہا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ اس ایونٹ میں اس اجتماع میں اس کسی بھی اس طرح کے جلسے میں کچھ اس جہاں بھی اللہ کی آیات کے ساتھ کفر ہو رہا ہے اللہ کی آیات کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے اللہ کی آیات کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہیں تو اے ایمان والے تجھے حکم یہ ہے فلا تقعدو معهم حتی يقولو فی حدیث غیری مت بیٹھو ان کے ساتھ مت بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ اس بات کو چھوڑ دیں اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں اگر تم نہیں کرو گے تو انکم اذا مثلہم تم ان کی طرح نہیں ہو لیکن اس مجلس کی وجہ سے تم انہی کی طرح کے ہو گئے اس مجلس میں آنے کی وجہ سے تم انہی کی طرح سے ہو گئے ہو ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمعہ اللہ تعالیٰ کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے آگے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود کچھ منافقین کی کچھ کیفیت بیان کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے اس طرح کے برے انتظار میں ہیں کچھ لوگ یہ منافق ایسے ہیں یا تربصونا تمہارے انتظار میں ہیں کیا ہے فَإِنْكَانَ لَكُمْ فَتْحُونَ اگر تمہیں فتح مل جاتی ہے تو قَالُوْ عَلَمْنَكُمَّاكُمْ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھی نہیں ہیں ہم تو تمہارے ساتھی ہیں ہمیں بھی مال غنیمت دے دو وَإِنْكَانَ لِلْكَافِرِينَ النَّصِيبُونَ اور اگر کافروں کو کچھ فتح ہو جائے تو ان کو جا کے کہتے ہیں عَلَمْنَسْتَحْوِزَ عَلَيْكُمْ کیا ہم نے تمہارے طرف پناہ نہیں لی تھی ہم نے تمہاری طرف نہیں آکے جھکے تھے وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُومِنِينَ اور مومنوں سے ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا یعنی کافروں سے جا کہتے ہیں ہم تمہاری طرف نہیں ہیں اللہ نے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ایسے ایسے جو ہے وقت پرست لوگوں سے یہ ہوتے ہیں وقت کے ان کا جو خدا ہوتا ہے وقت ہوتا ہے ہم اپنے اس کو کہتے ہیں چڑھتے سورج کو سلام کرنا جہاں دیکھا فائدہ ہوا وہاں پیچھے لگ گئے جہاں فائدہ ہوا وہاں پیچھے چل پڑے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگوں کا فیصلہ کرے گا جب دوسروں کو کہتے ہیں جہاں لٹے رہے لٹے رہے لٹے رہے اور جو سب ہوں وہ بھی خود جو ہیں وہ لٹے رہے ہیں جہاں فائدہ ملا وہاں سارے پیچھے دوڑ پڑے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا جو یہ وقت پرست ہوتے ہیں جو مطلب پرست ہوتے ہیں اللہ ان کو قیامت والدین فیصلہ کرے گا وَلَيَّجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ایمان والوں پر کوئی غلبہ نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ بادفہ ایمان والوں کو ازمانہ چاہتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بادفہ ایمان والوں پر جو ہے ایمان والوں کی ازمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو نہیں دیا ہے مومنوں پر کہ مومنوں کی تمام چیزیں کافروں کے لیے ہو جائیں ایسا نہیں ہے آگے اللہ نے فرمایا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ منافق سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں حالانکہ اللہ ان کو ان کے دھوکے کی سزا دے گا اللہ ان کے بارے میں جو تدبیر کر رہا ہے وہ اللہ کی تدبیر کے مقابل میں ان کی کوئی تدبیر نہیں ہے اللہ کی جو تدبیر ہے اللہ تعالیٰ جو ان کے بارے میں جو ان کی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چال بازیاں کر رہے ہیں جبکہ اللہ جو ان کے مقابلے میں تدبیر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ غالب ہے لفظ عربی میں خَدع يَخْدعُونَ کا معنی دھوکہ ہوتا ہے اب جب مقابل میں بولا جاتا ہے کوئی لفظ ایک لفظ جب دوسرے لفظ کے مقابل میں بولا جاتا ہوتا ہے تو بعض دفعہ اس کا معنی وہ نہیں ہوتا اگر ایک باپ نے بیٹے کو منع کیا ہو کہ تم نے ادھر نہیں کھیلنا ایک دفعہ منع کیا ہو دوسرا دفعہ منع کیا ہو تیسری دفعہ منع کیا ہو پھر بھی دیکھا وہ کھیل رہا ہے اسے ڈانڈ کے کہتا ہے آہ میں تجھے کھلاتا ہوں آہ میں تجھے کھلاتا ہوں اس کا کیا معنی ہوتا ہے آہ میں تجھے اس کھیلنے کی سزا دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یعنی اپنی خفیہ چالیں چلتے ہیں اور اللہ ان کے خلاف اپنی خفیہ چالیں چل رہا ہوتا ہے اور منافقوں کی صفت اے ایمان والے سوچ لے اللہ نے منافقوں کی صفتیں آگے بیان کی ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَati قَامُوا كُسَالًا منافق ہوتے ہیں وہ منافق ہیں جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہوتے ہیں سستی پچھائی ہوتی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَati قَامُوا كُسَالًا نماز کے طرف سست ہوتے ہیں یہ نمازوں میں سستیاں یہ نمازوں میں کاہلیاں یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں یراؤن الناسا لوگوں کو دکھلاتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور اللہ کو کہیں تھوڑا ہی جا کے یاد کرتے ہیں وہ منافق بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے لیکن افسوس ہے کہ اس وقت مومن بھی اللہ سے دور ہوئے ہوئے ہیں مُزَبْزَبِينَ بَيْنَ ذَالِكُ یہ منافق جو ہے نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں درمیان میں جو ہے وہ پھر رہے ہیں وہ درمیان میں جو ہے وہ ڈگ مگا رہے ہیں مُزَبْزَبِينَ دگ مگا رہے ہیں بین ذالک نہ ادھر کے نہ ادھر کے درمیان میں لا الہہ اولائی ولا الہہ اولائی نہ ادھر کی طرف ہیں نہ ادھر کی طرف ہیں یاد رکھیں جس سے اللہ گھمرا کر دیتا ہے اس کے برے اعمال کے نتیجے میں اللہ جب دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے تو پھر انسان کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے یا ایہواللذین اک آمنو اے ایمان والو یا ایہواللذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المومنین مت بناو کافروں کو اپنا دوست ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناو اَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا کیا تم اللہ کی طرف سے اپنے اوپر جو ہے اپنے اوپر حجت قائم کرنا چاہتے ہو تمہارے اوپر حجت قائم ہو رہی ہے اللہ نے منع کیا اور تم نے ان کو بنا لیا دوست اب اللہ کی نافرمانی کی دلیل حجت تمہارے اوپر قائم ہو رہی ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَصْفَلِ مِنَ الْنَارِ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَصْفَلِ مِنَ الْنَارِ یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ منافق ہوں گے وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا ہاں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاَعْتَصَمُوا لِلَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ہاں جنہوں نے نمبر ایک توبہ کر لی نمبر دو اپنی اصلاح کر لی نمبر تین اللہ کی طرف جو ہے وہ جڑ گئے نمبر چار وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے وَسُوْفَيُعْتِ اللَّهُمْ وَسُوْفَيُعْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَجْرًا عظیمًا اور اللہ تعالی ایمان والوں کو بہت بڑا عجر دے گا عجر دے گا جو توبہ کر لیتے ہیں اللہ کی لیے دین کو خالص کر لیتے ہیں لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتے ہیں اللہ کی طرف جو ہے وہ کٹھے ہوتے ہیں فرمایا اللہ تعالی ایسے مؤمنوں کے لیے بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اور پھر فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اللہ تعالی تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کا اس میں کیا فائدہ ہے اللہ تعالی تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا چاہتا ہے ان شکر تم و آمن تم اگر تم شکر گزار بن جاؤ اگر تم ایمان والے بن جاؤ تو اللہ تعالی تمہیں کیوں عذاب دے کیوں اللہ تعالی تمہیں عذاب دے تم کیوں برے کاموں میں پڑتے ہو اللہ تعالی تمہیں جان بجھ کے تو نہیں جہنم میں پھینکنا چاہتا نا تم کھینج کھینج کے برے عامال کر رہے ہو تو اللہ تعالی تمہارا کیا کرے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ شاکرًا عَلِيمًا ہے اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے آمال کی اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے قدردان ہے اور اللہ تعالیٰ شاکر کا مطلب انسان آمال کرتے ہیں تھوڑے سے بھی اور اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ علیمًا ہے علم رکھنے والا ہے کوئی چیز اللہ کی ذات سے پشیدہ نہیں ہے یہ ہے اللہ اس اللہ کے ماننے والے بن جائیں اس رب کو پہچاننے والے بن جائیں اس رب پہ ایمان لانے والے بن جائیں یہ ہے اللہ جو تم سے یہ چاہتا ہے ان شکرتم و آمنتم و کان اللہ شاکرا علیما اور اللہ تعالی جو ہے وہ شاکر ہے اللہ تعالی جو ہے وہ علیم ہے ہم اللہ تعالی کی ذات پہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بتائے نفاق سے بچائے یہاں پہ میں شارٹ کٹ لفظوں میں دو لائنوں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک نفاق ہوتا ہے نفاق ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اعتقاد کا نفاق انسان اوپر سے مسلمان ہے اندر سے کافر ہے یہ والی کیٹیگری کی پہچان اب ختم ہو گئی ہے کیونکہ اللہ اپنے نبی کو بتا دیتا تھا کہ یہ لوگ اندر سے کافر ہیں تو دل کے حالات جالنے کا ذریعہ ایک وحی ہوتی تھی اب وہ حالات ختم ہو گئے وہ منافق ہے اب ہم ظاہر کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اندر سے کر کوئی منافق ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے تیسرا کوئی گروہ کیٹیگری اب ہم دنیا میں بنا نہیں سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی کیٹیگری ہے یہ کافروں کی کیٹیگری ہے اور یہ درمیان کے منافق ہیں یہ ختم یہ کیٹیگری کے پہچان ختم ہو گئی ہے کیسے ہم جانے کوئی ایسے آلہ نہیں ہے کسی کے دل کے حالات کو جانا جا سکے اس لیے ظاہری طور پر جو مسلمان ہیں ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے ظاہری طور پر جو کافر ہیں ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں ہاں اگر کوئی انسان اندر سے منافق ہے تو وہ اللہ جانتا ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ نفاق سے ڈرنا چاہیے ہر ایک دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ڈرتے تھے جنہیں اللہ نے رضی اللہ عنہم کا خطاب دیا تب ایک صحابی کا واقعہ سنا ہوگا گھر میں جا کے کہتے ہیں نافق حنزلہ نافق حنزل حنزلہ تو منافق ہوا گھر سے نکل پڑے پریشان ہو کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہلنے کے کیا ہوا اے ہنزلہ کیا کہہ رہے ہو بے سما تقول کہلنے کے ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے ہیں ایسے لگتا جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں ایمان بڑا ہوتا ہے جیسے بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں یہ کیفیت نہیں رہتی ہے تو ہم تو منافق ہوگے حضرت ابو بکر نے کہا یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ایسی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے جا کے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھروں میں یہ کیفیت نہیں رہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایاتا ہے کہ یہ دل ہے کبھی ادھر کبھی ادھر تھوڑا کا ہو جاتا ہے بس اعملو عمل کرتے رو عمل کرتے رو اپنی طرف سے صحیح کوشش کرتے رو اگر اگر تمہارا ایمان ہمیشہ اس طرح ہو جاتا جیسے میرے سامنے ہیں تو مدینہ کی گلیوں میں فرشتے کھڑے ہوکے تمہیں سلام کرتے لیکن ایسا نہیں ہے ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے ایمان یزید وینقص ہے زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے ایمان تو انسان کو نفاق سے ڈرنا ہے منافق کی اس عمل کے نفاق کی بقیدہ نشانیاں بتائیں ہیں جھوٹ بولنا منافق کی نشانیاں امانت میں خیانت کرنا وعدہ کر کے جو ہے وہ جھوٹا ہونا اسی طرح کوئی انسان غصے میں آکے اپنے آپ سے باہر ہو جائے پھر نہ پتا چلے کون ماں ہے اور کون بہن ہے اور کون باپ ہے اس حد تک جب انسان چلا جاتا ہے تو یہ چیزیں بھی منافق کی نشانی ہیں فرمایا اس حد تک نہیں کسی انسان کو جانا چاہیے ان نشانیوں سے فرمایا جتنا انسان کے اندر یہ نفاق ہوگا اتنا ہوگا جتنا اس میں سے نہیں ہوگا اتنا نہیں ہوگا اس لیے یہ جو عمل کا نفاق ہے اس پہ انسان کو وہ جہنم کے آخری طبقے والی سزا تو نہیں ہوگی لیکن یہ جتنا ہوگا اتنی سزا اس پہ بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ جو اعتقاد کا نفاق تھا جس میں تیسرا گروپ ایک الگ سے گروپ تھا جس کا نماز جنازہ نہیں ہے یا ان کا وہ نہیں ہے یا فلانی ہے یا سوچنا ہے دل میں یا یہ تو منافق ہے اس کا میں کیسے نماز جنازہ پڑھوں یہ وہ والی کٹیگری ختم ہو گئی اب ہمیں عمل کے نفاق سے بچنا ہے اور جو کہا اس کو پورا کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے پورے کرنے ہیں اس کو پورا کرنا ہے اس سے جو ہے وہ کمی کوتائی کہہ کچھ رہے ہوں گے کرنے کی کوشش نہیں کروں گے یہ منافق کی نشانیاں ہیں نشانیاں بتائی گئی ہیں نشانیاں آیت المنافق اور جتنی سی ہوں گی اتنا سا ہوگا ایمان میں کمی ہوتی رہے گی اس لئے کوشش کیا جائے کہ ان سے بچا جائے اور اپنے ایمان کو خالص کیا جائے اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آج ہم اسی پہ اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی آگے کی آیات آئندہ کلاس میں پڑھیں گے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے جزاکم اللہ احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی جو ہے وہ کسی نے کوئی سوالات کرنے ہوئے تو میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سوالات کے جوابت دینے کوش کروں گا آج میں آپ لوگوں سے تھوڑے سے کم سوال لے سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی کل آپ لوگوں کے ساتھ مزید اور سوال جو ہے وہ لے سکوں گا آج اگر کچھ سوالات میں زیادہ نہیں لے سکا تو تھوڑا سا ٹائم کم ہے انشاءاللہ تعالی کل ہم زیادہ کر لیں گے اللہ تعالی آپ لوگ سب لوگوں کو جزای خیر عطا فرمائے یہ جو مکسر پہ سوال کیا گیا ہے استاد محترم استاد ایک سسر کا سوال ہے کہ وہ سعودی عرب میں رہتی ہیں جمعہ کی نماز کے لیے وہ گھر پر ہی زہر کی نماز بعد جماعت کا احتمام کریں گی یا وہ جمعہ ادا کریں گی اس کے شوہر جماعت کروا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب حکومت نے زہر کی نماز ادا کرنے کا کہا ہے اس صورت میں وہ کیا صرف زہر کے پڑھیں گے اگر وہ گھر میں وہ عورت جو ہے گھر کے اندر خطبہ بغیرہ اور اس طرح کر کے احتمام نہیں کر سکتے ہیں اس میں امام کے علاوہ کم از کم دو بندے چاہیے ہو جمعہ کی نماز کے لیے اگر اس سے کم ہیں وہ خامد اور بیوی رہتے ہیں تو وہ زہر کی نماز ہی پڑھیں اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو دیکھتا ہے پہلے وہ لوگ جمعہ کے احتمام کیا کرتے تھے اور ابھی جو ہے ابھی جو ہے یعنی وہ اس طرح کر کے یعنی نہیں پورا کر رہے حالات کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی نیتوں پر انشاءاللہ جمعہ کا عجر دے گا لیکن وہ زہر کی نماز گھر میں پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ جی پلیس منزل بارے میں بتا دیں منزل کے بارے میں یہ جو منزل اومن پرنٹ ہوئی ہوتی ہیں پہلی منزل دوسری منزل ایک ہے قرآن مجید کی منزلیں قرآن مجید قرآن مجید میں سات منزلیں ہیں صورتوں کے حساب سے اور یہ قرآن مجید کی نیچے جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے منزل ایک نمبر دو یہ اس اعتبار سے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں قرآن مجید کو شروع سے لے کے صورت بقرہ سے لے کے صورت مائدہ تک صورت نساء کے آخر تک جو ہے یہ ایک منزل بنتی ہے اتنا ایک دن میں پڑھ لیتے تھے اور صورت مائدہ سے لے کے صورت مائدہ سے لے کے آگے تک جہاں تیسری منزل جو ہے وہ شروع ہوتی ہے تیسری منزل صورت یونس تک ہوتی ہے تو صورت یونس تک جو ہے وہ دوسری دن میں پڑھ لیتے تھے اور اس طرح کر کے یہ صورت یونس سے آگے تیسری منزل جو شروع ہوتی ہے اور تیسری منزل جو ہے پھر آگے جا کے صورت غالباً بنی اسرائیل پہ آکے پوری ہوتی ہے یہاں تک کہ تیسری دن میں پڑھ لیتے تھے یعنی تقریباً پانچ پانچ سپارے یا اس کے اوپر نیچے کر کے منزل ہوتی ہے یہ منزل تو صحابہ اکرام کا عمر رہا ہے صحابہ اکرام کا عمر رہا ہے کہ اللہ کے نبی اسلام کے صحابہ روزانہ کم از کم پانچ سپارے کے قریب قرآن مجید پڑھ لیتے تھے اس کے قریب قریب یہ منزلیں ان صحابہ جیسے آج یہ جو سپارے بنائے گئے ہیں یہ بعد میں ہمارے آسانی کے لیے تاکہ ہم قرآن مجید کو کہاں تک پہنچے ہیں کہاں نہیں پہنچے ہیں اس کا کوئی اپنے لیے فکس کر سکے تو صحابہ اکرام کے درمیان یہ منزلیں تھی اتنا اتنا قرآن مجید پڑھ لیتے تھے یہ منزلیں تو اس لحاظ سے لیکن ایک ہے کتابیں پرنٹ کی ہوئیں پہلی منزل میں فلانی دعائیں ہیں پتہ نہیں کیا کاسا کلام جمع کیا ہوا ہے دوسری منزل میں پتہ نہیں کون کونسی دعائیں کہاں سے ملائی ہوئی ہیں ایسی کوئی منزلیں اللہ یا اللہ کے رسول کی طرف سے موجود نہیں ہیں وہ لغوں کا بنایا گیا کلام ہوتا ہے اس کو اگر کوئی سنت سمجھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ بدعت ہوتا ہے قرآن مجید کے صورتوں کی تقسیم جیسے سپاروں میں ہیں ایسے ہی صورتوں کی تقسیم منزلوں میں بھی ہے اور ٹوٹل قرآن مجید کے صورتوں کی تقسیم جو ہے وہ سات منزلوں میں ہیں اور یہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہوتی جائے گی آپ لوگوں کے ساتھ بتا دی سکتے ہیں تو صورت نساء کے آخر تک جس میں صورت بقرآ پوری صورت آل عمران پوری اور صورت نساء پوری یہ تین صورتوں کی جو ہے وہ ایک منزل میں جا کے بنتی یہ ان کے پڑھنے کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی حکم ہے فلاں ہیں فلاں ہیں بس آج کتنا جیسے بچے کو حفظ کیا ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں روزانہ کم از کم پانچ سپارے منزل نکالا کرو پانچ سپارے منزل نکالا کرو یعنی وہ جو پیچھے سے پڑھنا ہوتا ہے دہرانا ہوتا ہے اس لحاظ سے ورنہ یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عبادت ہے یا فلاں ہیں لوگوں نے الگ سے کتابیں پرنٹ کر دی ہیں منزلوں کی اور ہر دن کی یہ منگل اولاد دن کی دعائیں ہیں یہ بدھ کی دعائیں ہیں یہ جمعیرات کی دعائیں ہیں یہ جمعہ کی دعائیں ہیں یہ ہفتے کی دعائیں ہیں یہ جمعہ کی یہ اتوار کی دعائیں ہیں اس طرح کر کے جو بنائی ہوئی ہیں وہ بدعات ہیں ان سے بچنا چاہئے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی یہ جو سوالات اور آئے ہیں یوٹیوب پہ اگر آپ لوگوں سے کوئی انسان برائراز پوچھنا چاہتا تو اس سکرین کے کارنل پر نمبر آ رہا ہے آپ ورس اپ سے کال کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے جواب دینے کوشش کروں گا اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور فرائیڈے کے دن سورت کحف یا کہ کیا ہم واپس پڑھائی پر گئے کیا مطلب سورت کحف کا جبعد والدین پڑھنا سنت ہے سورت کحف سے واپس پڑھائی پڑھ گئے میں سمجھا نہیں ہوں مین چیز یہ ہے کہ سورت کحف جو ہے جو میں ادھر پڑھنا سنت ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں جی اسلام علیکم جی جو کال پہ ہیں آپ بات کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والک اسلام مجھے نا کسی نے کوسٹن کرنے کہا ہے جی 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 آپ بات کیجئے جی والکم السلام مجھے کسی نے کوسٹن کا بولا ہے کہ اگر کوئی ان کا رشتہ دار ایسا ہو جس کے پاس اپنا گھر بھی ہے اور اس کے پاس گھر میں اسی ورہ لگا ہو اور جی جی اور تھوڑی بہت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اوٹر سائکلیاں گاڑی پرانی سی ہو تو ان کی انکم جو ہے بیس پچیس ہزار اب رہ گئی ہو کیونکہ نوکری ختم ہو گئی تو پرائیوٹ جابز کے ساتھ تو کیا ان کو زکاة لگ سکتی ہے ان کو کوئی بہن بھائی زکاة دے سکتا ہے دیکھیں پہلے نمبر پہ تو ہم لازمی نہیں ہیں کہ اپنے قریبیوں کو زکاة ہی دینا ہوتی ہے زکاة کے علاوہ ہم اس کو دے ہی نہیں کچھ سکتے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کا روزگار زندگی کا چر رہا ہے اگرچہ تھوڑا ہے یا زیادہ لیکن ایک زرزگار چر رہا ہے تو اب اس کو زکاة دینے کی ضرورت نہیں ہے زکاة کی علاوہ اگر آپ اس کو جو ہے وہ کوئی تھوڑا بہتا اور اس کی ہلپ کر سکتے ہیں تو کریں لیکن زکاة کے دینے کے لیے تھوڑا سا یہ چاہیے ہوتا ہے کہ کم از کم وہ عام جو لوگوں کے وسائل ہوتے ہیں جو گزارے کے وہ بھی اس کے سپاس یعنی پورے نہ ہو رہے ہیں نہ ہو رہے ہیں تو اب اسے زکاة دی جاتی ہے تو اگر اس کے روز مرہ کے وسائل چر رہے ہیں زندگی چر رہی ہے تھوڑی ہے لیکن دوسروں سے کچھ بہتر بھی ہے کچھ لوگ ہر ایک انسان جتنا بھی کہہ دینا کہ میں نیچے ہوں نیچے ہوں بہت سے لوگ اس سے بھی نیچے ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ زکاة ذرا اس حصے میں دیکھیں سیتر بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہوں گے جن کے لیے بیس پچیس ہزار بہت بڑا ہو سکتا ہے بہت بڑا ہو سکتا ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ حالات پہ یکدم فیصلہ کر دینا کہ فلاں بندہ گھر بھی ہے گھر میں ایسی بغیرہ بھی لگا ہوا ہے سارا کچھ چر رہا ہے سسٹم چر رہا ہے گزارے ہو رہے ہیں تو اب ان کو زکاة اب زکاة کے علاوہ ان کو دے دیں زکاة کہیں اور دے دیں زکاة لازمی تو نہیں ہے کہ ہم نے ہم نے اصل میں زکاة بھی نکالنا ہوتی ہے اور اس کو بھی چاہتے ہیں کہ اس کو بھی اپنے اندر اندر ہی کہیں کہ جو ہے وہ ڈال لی جائے وہ بھی کہیں بار نہ دینی پڑے تو اس لیے ہم زکاة کے علاوہ جو ہے وہ دے دیں تو زیادہ بہتر ہے زکاة جو ہے اس کے لیے دینے کے لیے تھوڑا سا ہمیں اور اس میں جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے جی جی بزاک اللہ خیر اللہ حافظ جی اسلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم جی وآلہ السلام جی آپ بات کیجئے اچھا یہ تھا اس طرح ہے میں نے استخارہ بلکل ویسے ہی کیا ہے جیسے آپ کی قلوج طریقہ بتا ہے جی اسی طریقہ ہے جی جی نیا صاحب کے بھائی ہیں انہوں کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ کی جی جی لیکن پھر ان بھائی نے زوجستی کہا کہ جی میرے ساتھ اب دوبارہ کام کرے جی ہلو ہلو آواز چلی گئی ہاں جی ان کے بھائی نے تیرہ سال پہلے میرے میاں صاحب کے بھائی نے تیرہ سال پہلے پارٹنرشپ کی بزنس کی جب ہمارے حالات تھوڑے خراب تھے جی جی اب تیرہ سال کے بعد حالات دوبارہ ایسے ہو گئے کہ وہ پارٹنرشپ ٹون نہیں پڑ دی ہمیں جی تو ہم نے استخارہ کیا لیکن استخارہ ہمارا ٹھیک نہیں آتا لیکن ان کے بڑے بھائی ہم یہ دوبارہ دوبارہ کہتے ہیں کہ میں نے حق کے برے وقت میں ساتھ دیا لیکن آپ ہمارا ساتھ اب نہیں دے رہے حالانکہ ان کے حالات ہم سے کافی بہتر ہیں جی تو اب میں بریشان ہوں کہ کیا ہم گناہگار تو نہیں ہیں کیا ہم ایک بھائی کا ساتھ نہیں دے رہے کیونکہ تھوڑے وہ مینکلی ڈسٹرب ہو گئے ہیں اسیس کو لے کے دیکھیں سسر ایسا ہے کہ جہاں انسان دلی طور پر استخارہ کے بعد دلی طور پر مطمئن نہ ہو رہا ہو تو وہاں پہ وہ کام نہ کرے رہا جہاں دوسرے لوگوں کے ساتھ انسان جی میری آواز پہنچتی ہے آپ کو ہلو آپ جو ہے وہ ادھر سے سن لیں جواب وہاں سے سننے اگر یہاں پہ آواز لیں آپ کا سوال میرے پاس آ گیا ہے جی 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 میری آواز انشاءاللہ ان تک پہنچ رہی ہوگی شاید فون کے سیگنل کے کچھ پرابلم تھی یاد رکھ لیں کہ اگر اگر کوئی انسان جو ہے وہ استخارہ کرنے کے بعد کسی سائٹ اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے تو وہ بزنس اگر وہ دوبارہ نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہے کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے جو ہماری صلح رحمی ہے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ وہ صلح رحمی ہونی چاہیے لیکن جو مالی حقوق ہوتے ہیں بزنس کرنا ہے یہ کرنا ہے وہاں کرنا ہے وہاں ہر ایک بندہ اپنے اپنے معاملات میں محتاط ہونا چاہیے صلح اگر آپ کسی ساتھ یا تو پھر آپ رحم دلی کرتے ہوئے ان کی ویسے کوئی ہیلپ کر دیں تو ٹھیک ہے آپ ویسے ان کو بزنس میں پیسہ دے دیں کہ آپ یہ ہماری طرح سے آپ کو پیسہ ہے آپ بزنس کریں یہ کریں وہ کریں یا پھر اس امید پہ دے دیں کہ ٹھیک ہے جی پروفٹ آ گیا تو ٹھیک ہے نہ ہوا تو ہم سمجھیں گے ہم نے یہ پیسہ ان کو دے دیا لیکن اگر آپ اس میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارا بھی حق ہے کہ ہم صحیح ہوں اور ہمارا بھی حق ہے کہ ہم صحیح ہوں تو ایسی صورت میں استخارے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا اس سائیڈ پہ یا آپ کو کوئی پہلے ایسے اچھے تجربے نہیں ہوئے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں پھر آپ وہ استخارے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ پھر آپ وہ کام نہ کریں یہ ہے مطلب استخارے کا باقی مزید انسان اپنے پرسنل حالات وہ خود جاتا جانتا ہوتا ہے کہ ہمارے لئے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہے واللہ عالم اس سوال جی جو یہاں ٹیکس میں سوال آئے ہوئے تھے وہ کیا تھے اور میں دیکھ لوں جی جو فون پہ ہیں بات کر سکتے ہیں جی جی اسلام علیکم جی والد اسلام جی بات کیجئے جی جی بتایا تھا جی بات اللہ میں چار مسلحے بنا دیا گئے تھے جی جی سر میں نے یہ بھی پڑھا کہ سعودی عرب میں جو موجودہ خاندان ابھی حکومت کر رہا ہے ان کے ہاتھ سے حکومت نکل گئی تھی اور ابھی تقریباً سو سال پہلے ملک عبدالعزیز نے وہ دوبارہ حکومت پر قبضہ کیا تو اس وقت بھی جی جی چار مسلحے تھے سر میری یہ طور جی آپ فرمائیے کہ میں مطلب جو آپ نے چھ سو ہجری کا بتایا تو یہ اختلاف کب سے چلتا ہوا اب تک آیا ہے سو سال پہلے تک یا پھر یہ کوئی اور اختلاف تھا یہ جو چار مسلحے والی بات ہے یہ بہت لمبے عرصے تک چلتا رہا ہے بہت لمبے عرصے تک چلتا رہا ہے بہت لمبے عرصے تک کہ سن چھ سو ہجری کے بعد سے لے کے عثمانی خلافت کے آخر تک یا اس سے پہلے کچھ عرصہ تک چلتا رہا ہے کہ بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ چار مسلحے ہوتے تھے چار امام ہوتے تھے ہر نماز جو ہے وہ چار دفعہ پڑھی جاتی تھی یہ جو ہے وہ بہت عرصے تک رہا ہے یعنی اب یہ جو عام فکس روایت ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے جب یہ حکومت آئی ہے تو اس نے چار مسلحے ختم کیے ہیں پہلے ایسا نہیں تھا اب یہ بھی جو روایت ہے یہ بھی کوئی کن فرم نہیں ہے کہ کب ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ اتنا ضرور ہے اسٹری میں کہ یہ کافی دیر تک رہا ہے چار مسلحوں کا رہنا یہ چار مسلحوں کے رہنے کی وجہ سے ہی ہماری اسلامی ہسٹری میں یہ تاثر بیٹھا ہوا ہے کہ چار مذہب برحق ہیں اور باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ غلط ہیں جی ہلو مہم شکریہ اچھا اس اسلحے میں اگر آپ کو ڈیٹیل پوری چاہیے ہو اس اسلحے میں اگر آپ کو پوری ڈیٹیل چاہیے ہو اور پوری تفصیل چاہیے ہو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ حجت اللہ البالغہ یہ ان کی کتاب ہے اور اس کے اندر ایک الگ سے ان کا جو ہے وہ پورا چپٹر ہے جس چپٹر کا معنی ہے اسباب و اختلاف الفقہہ فقہہ کے اختلافات کے اسباب کیا تھے اس چیز کے اندر جا کے یہ ساری چیزیں آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بک کا نام ہے یہ اردو میں بھی موجود ہے حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ کی کتاب اس کے اندر بھی یہ پورا چپٹر تفصیل کے ساتھ موجود ہے جی جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی جو فون سر تھوڑی در آپ ہولڈ پہ رہیں گے ایک سوال میں ٹیکس سے لے لوں پھر آپ کا سوال سنتا ہوں آپ تھوڑی در ہولڈ پہ رہیے گا آپ تھوڑی در ہولڈ پہ اچھا سوال یہ تھا کہ اگر پڑھتے وقت جو ہے کسی نے نیک کام کی کوئی نیت کی ہو اور پڑھتے پڑھتے درمیان میں کوئی وصف سے آ جائے کچھ اور خیال آ جائے تو ایسا عمل کیا ہوگا دیکھیں انسان یعنی کوئی چیز پڑھ رہا ہے اور کسی انسان اچھے کام کی نیت کر لے تو وہ جائز ہے کوئی لیکن اب اس کو سنت یا ایسا نہیں لیکن اگر کر لیتا ہے تو جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب درمیان میں کوئی وصف سے آ جائیں تو انسان وصفوں سے چھوڑے چھوڑ دے ادھر دھیان نہ دے لیکن یہ کہنا کہ اب وصف سے چونکہ آ گئے ہیں تو اب وہ عمل ختم ہو گیا یا اب وہ چیز ایسی نہیں ہوئی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو وصف سے پرہز کرنے کی کوشش کرے لیکن وصفوں کی بنیاد پہ کسی عمل کو چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہوتا ہے انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کی کوشش کرے پھر بھی اگر کوئی دل میں بات آ جاتی ہے تو اس کو اللہ کے سپرد کیا کرے جی بھائی جو فون پہ بات کر سکتے ہیں جی جو فون پہ بات کر سکتے ہیں ہلو اسلام علیکم جی والم اسلام ہلو جی جی آپ بات کیجئے آپ ذرا ادھر سے آواز بند کر دیں تو پھر آپ کو سننا ایزی ہوگا جی میرا تو ٹی وی بند ہے میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو جب ہم دو رکعاتی چار رکعات پہ امام سلام پھیڑتا امام سلام اتنی جلدی پھیڑ دیتا ہے کہ ہم عیات پڑھنے کے بعد در بھی پورا نہیں کر پاتے اور امام سلام پھیڑ دیتا ہے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ اپنا دروشیف اور دعا پڑھ کے سلام پھیڑیں گے امام کو چاہیے ہوتا ہے کہ نماز میں ایک چیز یاد رکھیں نماز میں اتمنان ضروری ہے یہ جو ہوتا ہے نا ٹھکا ٹھک کر کے اتنی سپیڈ کے ساتھ رکھتے ہیں تعداد پوری کرنا یہ ہمیں اسلام نے اس کا مکلف نہیں بنایا ہے لیکن ربزار میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جہاں رات کی نماز کو اتنا تیزی سے پڑھا جاتا ہے نہ پورا رکوع ہوتا ہے نہ پورا سجدہ ہوتا ہے نہ پورا تحیات ہوتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوتا ہے نماز میں اتمنان جو ہے وہ نماز کا ہے کہ حصہ ہے جی جو کر رہے ہیں چھوٹی آئے کریں بڑی مگر جب ہم اتمنان بیٹھے ہیں قائدے میں بیٹھ کی آتا ہے یا ختم ہی نہیں کر پا رہے ہوتا ہے سلام پھیل لیتا ہے تو پھر ہم سلام ان کے ساتھ اچھا اس میں ویسے کبھی کبھی حیرانگی آتی ہے کہ اتحیات بھی سب لوگوں نے سیم پڑھنا ہے دروشی بھی سب لوگوں نے سیم پڑھنا ہے چلو دعا کے اندر ہوتا ہے کوئی تھوڑے سی لبی پڑھ لے گا کوئی چھوٹی پڑھ لے گا لیکن جب اتنا تیزی سے سلام پھیر دیا جاتا ہے کہ پیچھے والا اتحیات بھی نہیں پوری کر رہا ہوتا ہے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی سپیڈ سے کیا ہوگا اگر کوئی انسان سپیڈ لگتا ہے تو لے اب سالت اب اس طرح پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا تو بہتر تو یہ نا کہ انسان پڑھے تو ایسا پڑھے گا کم از کم اپنے آپ کے تو سمجھ آ رہی ہوں کہ میں اتحیات پڑھ رہا ہوں اس لیے واللہ عالم اس میں انسان پیچھے والے کو چاہیے پیچھے والے کو چاہیے کہ اپنا دروشی پورا کر کے اور دروشی پورا کرنے کے بعد کم از کم یہ دعا اللہ وَإِنِّي عَوذ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَوذ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمْ وَعَوذ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَعَوذ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ دَجَّال کیونکہ اس دعا کے پڑھنے کا حکم ہے تو یہ دعا پڑھے پھر سلام پھیر دیں دیکھیں میں آپ کے چھوڑی مثال دے کے سمجھاتا ہوں اگر کسی انسان کی رکت رہ گئی ہے تو امام کے سلام پورا کرنے کے بعد وہ پوری کرے گا تو ایسے ہی ہے کہ اگر امام نے سلام پھیر دیا اور اس کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے تو اس کو پورا کر کے سلام پھیریں جی جزاک اللہ فر سلام آلے گا جی مغرب کے بعد سونے اگر جی اسلام علیکم پلیز ذرا ہولڈ کیجئے گا جو فون پہیں تھوڑا سا ہولڈ کیجئے گا مغرب کے بعد سونے اگر جی ذرا تھوڑی در ہولڈ کیجئے گا جو فون پہیں اچھا یہ جو سوال کہے گا نا مغرب کے بعد سونا اس لئے کہ انسان تاکہ رات کی عبادت جو ہے وہ صحیح نہ کر لے واللہ عالم یہ بہتر نہیں ہوتا بہتری ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اس کے بعد تھوڑی در جا کے اٹھ جائے اور پھر جا کے عبادت کر لے یہ بہتر ہے عشاء کی نماز کے بعد سو جائے تھوڑی در سو جائے اور عشاء کی نماز جلدی پڑھ لے جلدی پڑھ لے اس کے بعد سو جائے اس کے بعد سو کے پھر جو ہے اٹھ کے عبادت کر لے یہ جائز ہے مغرب کے نماز کے بعد سونا تاکہ رات کو اٹھ کے صحیح عبادت کر لے یہ جائز نہیں ہوتا ہے جی بردے منانا بہت عام ہے اس بارے میں کچھ فرما دیجئے یہ اسلام کی رسم نہیں ہے یہ غیر مسلم کے رسم ہے بردے منانا اور یہ کرنا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہی چیزوں کے بارے میں فرمان ہے کہ جو کافروں کے ساتھ تشبیح اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے جی جو فون پہ ہیں بات کر سکتی ہیں جی والب اسلام میرا ایک آپ سے دو سوالیں ایک تو یہ ہے کہ اگر کام کرتے ہوئے ہم کام کر رہے ہیں قرآن کی تلابت ہوئے ہیں لیکن اتفاق سے بھی وہ دولی کیا ہوا تھا میں نے کتر لگا لیتے ہیں تو وہ کیسا ہے ہم سن سکتے ہیں کہ ہم میٹھائیں کہ پہلے وضو کریں پھر لگائیں دوبارہ کیا چیز دوبارہ سے دوبارہ سے کیا چیز لگا سکتے ہیں امی کہ اگر ہم کام کر رہے ہیں دھرتا کام کر رہے ہیں اور وضو نہیں فقط ہے اور قرآن کی تلابت سن سکتے ہیں اس ٹائم ہے کیسا جی قرآن مجید کی تلابت وضو کے بغیر بھی سن سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے سن سکتے ہیں سلیں ٹھیک ہے بڑی میرمانی ہمیتے ہو جاتا ہے تو میں برا محسوس کرتی تھی اور ایک میرا سوال ایسا ہے کہ کل میں آپ سے وہ سوال نہیں کر سکتی تفاق سے کہ اگر ہم ایک ہی شہر میں قصر کے بارے میں ہے قصر نماز کے بارے میں اگر ہم ایک ہی شہر میں ہیں لیکن مختلف ایسے تین چار ہیں ان بھائیاں کبھی ایک ہر کے دو تین دن رہے کبھی ایک ہر کے دو تین دن رہے نہیں اگر ایک ہی شہر میں رہ رہے ہیں تو پھر قصر نہیں ہوگی پھر پوری نواز ہوگی جی 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 چاہے جو دو دو تین دن دن کے رہے یا ایک دن دن رہے یا جیسے بھی رہے اگر شہر سیم ہے تو پھر قصر نواز نہیں ہوگی پھر پوری نواز ہی پڑھنا ہوگی اوکی بڑی میربانی ایک آکھ سے میں نے یہ سوار وہ جو کل سایا تھا بتا رہے تھے جب زہر کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا تھا جب آپ کا سایہ آپ کے اپلے قض کے برابر ہو نہیں زہر کا ٹائم اس پہ آگے ختم ہوتا ہے عور کا ٹائم اس پہ آگے ختم ہوتا ہے شروع نہیں ہوتا ہے آپ کا جب برابر ہوتا ہے تمہارے ہوتا ہے یہ بڑی مہربانی جی اسلام والک اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر جی ذرا ہولڈ کیجئے گا یہ جو یہ پلیز ذرا فون پہ ہولڈ کیجئے گا جن کا فون پہ کال ہے یہ جو ٹیکس سوال کیا گیا تھا میکسر پہ اسلام علیکم کہ آپ مدرسے کو زکاة دی جا سکتی ہے اگر مدرسے میں ایک دین کا کام ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ دین پھیلایا جا رہا ہے تو زکاة دی جا سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سورة توبہ کی آیت نمبر سکسٹی میں جو زکاة کی جگہیں بتائی ہیں وہاں پہ ایک جگہ ہیں وفی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں تو ہر وہ کام جو اللہ کے کام کے لیے اللہ کے راستے میں کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے کوئی چیز اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے کوئی لوگ تیار کیے جا رہے ہیں کوئی عالم بن رہے ہیں کوئی اس طرح ہو رہا ہے تو ایسے مدرسے کوئی زکاة دی جا سکتی ہے اللہ علمی سوا جی جو فون پہ ہم بات کر سکتے ہیں اسلام علیکم جی والک اسلام علیکم میرا سوال تھا اگر کسی کو سلائن چڑھ رہا ہو یا گلوکوز چڑھ رہا ہو یا انٹیبائٹک دے رہے ہیں آئی وی کے ذریعے تو کیا وہ روزہ ہے سکتے ہیں دیکھیں مین چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا انجیکشن آپ اس کو دے رہے ہیں جس میں اس کو جو ہے وہ طاقت دینا مقصد ہے جس میں اس کو جو ہے وہ جسمانی طور پر تھڑا اس کی سمل جائے اس کو تھوڑے سی ہمت بڑھ جائے اس کے تھوڑے سی پاور سی آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا انجیکشن ہے جس سے جو ہے وہ مطلب اس کے جسمانی پاور کو طاقت کو ہمت کو کوئی مطلب نہیں ہے وہ کسی اور اس کا جو ہے وہ کوئی پین کلر ہے یا کوئی اور ایسا ہے تو ایسا کوئی انجیکشن دیا جاتا ہے کہ جس میں کوئی بیماری کو ختم کرنا ہے تو اس کے وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آکسیجن ہے یا ایسی چیز ہے جو بھی سٹیم کی طرح کی چیز دی جاتی ہے سٹیم وغیرہ یا اس طرح آکسیجن ہے یا کوئی بھی چیز ہے اگر یہ گلے میں جا کے پانی کا قطرہ بن جاتا ہو اور پھر پانی نیچے گلے میں بطور قطرے کے تھی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے لیکن اگر صرف ہوا ہوا کی طرح پھیپڑوں میں جائے اور پھیپڑوں سے نکلے ایک سٹیم ہو آکسیجن کی طرح تو اس سے جو ہے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ یہ اس کے اوپر جو عربی میں لفظ آکالہ اور شاریبہ ہے کھانا اور پینہ یہ اس کے اوپر نہیں بولا جاتا ہے سانس میں جانے والی چیزوں پہ اگر کوئی انہیلر یوز کرتا ہے یا کوئی بھی اور سٹیم والی میڈیسن ہے یا کوئی بھی آکسیجن ہے اگر تو گلے میں جا کے اس کی ایک تراوٹ محسوس ہوتی ہے اور اس سے پانی بن کے گلے میں اترے گا تو روزہ ٹوٹتا ہے لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے صرف سانس میں ہی جاتا ہے اور سانس میں ہی جو ہے یہ جا کے دیچے جو ہے وہ پیپڑوں میں جاتا ہے لمس میں جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جی میری بیٹی ہسپیٹل میں ادمیٹا ان کو سلائن دے رہے اور گلوکوز دے رہے تو کیا انٹی بیٹی کا سلائن گلوکوز سے تو نہیں ٹوٹے گا سسر اگر گلوکوز ذرا ان کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کو جسم میں تھوڑی سی پاور ہمت آ جائے تو جو ہے اس سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے دیکھیں دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ تکلیف میں اٹھا کے روزہ رکھنا یہ کوئی کمال نہیں ہے بہتر ہے اگر روزہ رکھ بھی لیا ہوا ہے اور پھر بھی بیماری آ گئی ہے یا ڈاکٹر نے ایسا دے دیا ہے تو روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں پورا سال پڑا ہوا ہے آئندہ رمضان سے پہلے پہلے روزے رکھنے ہیں اور آئندہ رمضان سے پہلے پہلے جنوری فروری دسمبر بھی آنا ہے دسمبر جنوری فروری بھی آنا ہے جہاں دن بھی بہت چھوٹا ہو جاتا ہے اور بڑے ہی روزہ رکھنے میں مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو ایسے دنوں میں جا کے روزے رکھ لیے جائیں تو بیمار میں جب اجازت ہے تو تکلیف اٹھا گے بیماری میں روزہ رکھنا یہ کوئی بہت بڑا کوئی کمال یا بہت بڑی کوئی نیکی ایسی نہیں ہوتی ہے جی جزاکر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زیادہ خیر عطا فرمائے جی میرے خیال ابھی کوئی اور سوال نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو زیادہ خیر عطا فرمائے جو آپ لوگوں نے کوئی ویٹس اپ پر ٹیکس کیا ہوگا تو وہ ٹیکس میں ابھی نہیں دیکھ سکتا وہ کوئی اس طرح ٹیکس کی سوال ہوئے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بعد میں دے دوں گا کیا وضو میں اغرا ایک دفعہ ہو سکتا ہے کیا وضو میں اغرا اغرا سے کیا مراد ہے غرارہ وضو میں کولی کرنا وضو کے سارے کے سارے آزا ایک دفعہ بھی دھو سکتے ہیں دو دفعہ بھی دھو سکتے ہیں تین دفعہ بھی کر سکتے ہیں جتنے بھی آزا ہیں ان کو کولی کرنا ہے ناک میں پانی ڈالنا ہے وہ ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں ایک دفعہ کمس کرونا لازم ہوتا ہے تین دفعہ دفعہ سے زیادہ کرنا یہ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اغراق کا میں مطلب نہیں سمجھا ہوں کہ عوضو میں اغراق ایک دفعہ ہو سکتے ہیں اگر طبیعت خراب ہو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں ہر طرح کی بھلائی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان عمال کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ احسن الجزا